السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اللہم لکل حمد کما انت اہلہو فسلی علی محمد کما انت اہلہو وفعل بنا ما انت اہلہو فینک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات ساری زندگی کی جد و جہد کوشش جو پیدائش سے پہلے دن سے انسان شروع کرتا ہے موت کے آخری لمحے تک اور آخر کار وہ ساری کوشش ختم ہو جاتی ہے جس کا دوسرا نام موت ہے پہلے دن سے کوشش کرتا ہے اور جو بچہ نہ روئے وہ نہ مکمل ہے جو بچہ پیدا ہوتے ہی روئے اسے مکمل کہتے ہیں اور جو رونے والا بچہ ہوتا ہے وہی زندگی کی سو فیصد بہاریں دیکھتا ہے میرے پاس کئی کیس آتے ہیں کہ بچے کو یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے اور بہت پیشیدہ تکلیف دنیا کی لا علاج بیماریاں اس کی بنیاد کیا ہے کہ بچہ پہلے دن پیدا ہوا تھا روئے نہیں تھا اور چونکہ روئے نہیں تھا اس لئے اس میں وہ کمیاں باقی رہے گئے ہماری زندگی میں کوشش ضروری ہے اللہ جللہ شانہوں نے کوشش کو میار قرار دیا ہے زندگی کے ہر معاملے میں لیکن انسان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ساری کوششیں کرتے کرتے آخر تک جاتا ہے اور آخر آجز آ جاتا ہے آخر کار اور ساری مہنے تک کرتے کرتے آخر کار پھر دھونٹا ہے کوئی بزرگ کوئی دعا کرنے والا کوئی طبقی دینے والا کوئی وظیفہ کوئی تعویر کوئی مندر کوئی گروہ ہر مظلم اپنے مزاج کی طرف روح کرتا ہے اسباب کے بعد کوئی چرچ کلیسہ کا روح کرتا ہے کوئی دربار یا مندر کا روح کرتا ہے کوئی مسجد مسلح اور تسبیح کا روح کرتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب کی دنیا سے یہ تھک گیا ہے اور اسباب نے اس کو آجز کر دیا ہے اور اب یہ علال اعلان یہ بات کہہ رہا کہ لوگوں میں ناکام ہو گیا ہوں ہسپتالوں کی مسجدوں کے صورت یاسین کے اوراک قرآن پاک میں اکثر بہسیدہ ہو جاتے ہیں اور ہسپتالوں کی مسجدوں کے قرآن پاک زیادہ پڑھے جاتے ہیں ہسپتالوں کی مسجدوں کی شتائیاں جلدی گستی ہیں اس کی دریاں جلدی کمزور ہو جاتی ہیں بہسیدہ ہو جاتے ہیں کچاریوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں جیل کی مسجدیں پر ہوتی ہیں اس کی بنیاد یہی ہے سارے اسباب ناکام ہو جاتے ہیں اگر اسباب اس کا ساتھ دیتے تو وہ جیل کے اندر نہ جاتا اور اسباب اس کا ساتھ دیتے تو اس کا کیس کا چہری میں نہ جاتا اگر اسباب اس کا ساتھ دیتے تو وہ ہسپتال تک اس کا موہ ہسپتال کا موہ اسے نہ دیکھنا پڑتا اس کی وجہ یہ ہے اسباب ناکام ہو گئے سارے کے ساتھ اور اسباب کی ناکامی کا نام یہ سب کچھ ہے اور وہاں پھر مصبب الاسباب کی طرف اس کا رجوع بڑھتا ہے مصبب الاسباب کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کوشش کرنا اللہ پاک نے انسان کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے لیکن سب کچھ اسباب کے اوپر لگا دینا اور دن رات اسی پہ کرنا سیاست کرنے والے جتنے بھی ہیں بہت پیسہ بہاتے ہیں لیکن کوئی ایک دو پیرو فقیروں سے یا ایک دو درویشوں سے ان کے رابطے ضرور ہوتے ہیں وہ میرا اپنا تجربہ ہے کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں انہیں علم ہے کہ دعا کی تاثیر ہے انہیں علم ہے تسبیح کی طاقت ہے انہیں علم ہے کہ غائبانہ دعا تاقب کرتی ہے اور بد دعا بھی تاقب کرتی ہے اس دنیا کے اصباب نے ہمیں اصل میں اس روشنی نے دور کر دیا پہلے چراغ روشنی ہوتی تھی اس سے پہلے پتھوں کا تکرانہ روشنی تھی پھر چراغ روشنی بنا پھر یہ بجلی کی جداد نے روشنیوں کا اتنا ہمارے اندر کہ بہت کی روشنی اور اندر کی اندھیریں چھاؤں ہیں اور اندھیریں ایسے چھائیں ایسے چھائیں کہ کل کی بات ہے میں آج صبح بھی ایک خط پڑھ رہا تھا ایک صاحب کا آج اس کو پندرہ اٹھارہ سال سے زیادہ عمر گزر گئی ہے اور وہ ایک بات اس کا مطالبہ ہے صرف ایک مطالبہ کہ مجھے پیشی طرح حمزاد مل جائے کوئی جن میں تابع ہو جائے بس اور وہ بہت تینشن میں اور ڈپریشن میں ہے اس وقت تینشن کی دوائیں کھا رہا ہے ڈپریشن کی دوائیں کھا رہا ہے کیوں اسے حمزاد نہیں ملا حتی کہ اس نے مجھے خط میں لکھا پتری میں نے کہا ہوگا مجھے یاد نہیں زہر ہے وہ جوٹ نہیں بول سکتا کہ یہ آپ نے کہا تھا کہ دو ہزار پندرہ میں آپ کو حمزاد مل جائے گا پندرہ گزر گیا سولہ آ گیا جب سے سولہ آیا میرے ڈپریشن بڑھ گیا ہے اور میں ڈپریشن میں چلا گیا مجھے حمزاد نہیں ملا ایسا ہو میں آنکھیں بند کروں فلاں کام کر دو وہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا ہو اسی وقت سب کچھ ہو جائے میں آنکھیں بند کروں اور اس کے دل میں کیا ہے اس کا دل کی پڑھ کے اس کو بتا دوں میں آنکھیں بند کروں کہ فلاں جگہ خزانہ ہے انہوں نے کہا جی شاہی کے لے کہ فلاں کونے میں اس جگہ جائے گا فلاں جگہ خزانہ ہے انہوں نے میرے پاس تکلیف نہیں انہوں نے سرکار ہم خود لا کے نکال کے دے دیتے ہیں حمزاد شاہی ہے یہ بھی ایک اصل میں دلیل ہے اس بات کی یہ بندہ اسباب سے تھک گیا ہے اب کہتا ہے کہ غیر سے کوئی نظام بنے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے جن کو قابو کرنا یہ لوجک یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ اسباب سے تھک گیا ہے کسے دربار پہ چلہ کٹنا اس بات کی دلیل ہے اسباب سے تھک گیا ہے فلاں دربار پہ نو راتیں کاتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب سے تھک گیا ہے سائنس کی ساری اجادات درباروں کو ویرام نہ کر سکیں بلکہ درباروں کا اجالہ بٹھنے چلے جا رہا ہے سائنس کی ساری اجادات میلوں کو ختم نہ کر سکیں میلے کا رش برتا چلا جا رہا ہے وہ دلاصل ایک تلاش ہے اس فکون کی وہ جو ملنی تھی مسجد اور مسلحے پہ وہ نکل گیا کہیں اور اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گواں بیٹھے ایک طواز تھی جو ملنی کہیں اور تھی ایک بندہ گلی کے کھمبے کے بار روشنی لگی ہوئی تھی سٹریٹ لائٹ وہاں کھڑا کچھ چیز تلاش کر رہا اس کو مجھے کیا تلاش کر رہا کہاں سوئی گم ہوئی تھی تلاش کر رہا وہ بھی تلاش کرنے لگا ساتھ ساتھ کچھ پہ میں خیال آئے گم کہاں ہوئی تھی کہاں گھر میں ہوئی تھی وہ نے کہاں کیوں کر رہا کہاں وہ روشنی نہیں ہے روشنی یہاں ہے اس لیے تلاش کر رہا جو دل کا سکون جو اندر کا چین جو رب کے ساتھ مان تھا اور لاد تھا اور میں عرض کرتا تھا اس کی بارگاہ میں کریم کرم کر کے میرا کام کر دیتا تھا وہ سکون چین اور لاد کھو بیٹھے وہ لاد کھو بیٹھے وہ سکون بھی کھو بیٹھے وہ چین بھی کھو بیٹھے وہ رب کے ساتھ دوستی محبتیں اور مروتوں کے سسلے کھو بیٹھے پھر اسواب کی طرف نکلے اسواب نے ساتھ نہ دیا تھک ہار کے پھر مصبب الاسواب کو تلاش کرنے کے لیے کوئی مندر میں جا کے تکرے مارتا ہے کوئی قبر پہ جا کے تکرے مارتا ہے کوئی کہاں مارتا ہے کوئی کہاں مارتا ہے پھر کوئی مسلے کے نام پہ تکرے مارتا ہے راستہ اس کو نہیں مل رہا یہ راستہ کیا ہے منزل کیا ہے وہ منزل نہیں مل رہے حسبتالے ہیں شما نہیں ہے حکیم ہیں درد ویسے باقی ہیں ڈاکٹر ہیں امراض بڑھتے چلے جارہے ہیں یہ راہیں کیسے ملیں گے میڈیکل سٹور اتنے ہیں کریانے اور سبزی کی دکانے بھی جتنی نہیں ہیں جتنے میڈیکل سٹور ہیں میڈیکل کالج پہلے پریمری سکول ہوتے تھے ہائی سکول جتنا ہوتے تھے ہر شہر میں اتنے میڈیکل کالج بن گئے ہیں ڈاکٹروں کی کھیپ کی کھیپ نکل رہی ہے مریض بڑھتے چلے جارہے ہیں ہر گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے الماریاں کھولیں دوائوں کی دوائیں پڑی ہیں میں ایک جگہ کلینے کرتا تھا ایسے فری تو وہاں لوگ اپنی بچی ہوئی دوائیں لا کے دیتے تھے وہاں ایک ساتھ ڈسپنسری تھی جس میں غریب لوگ دوائیں دیتے تھے شاپر کے شاپر تھیلے کے تھیلے بھر کے دے جاتے تھے لوگ وہاں کسی کی ایک گولی کھائی ہوئی پتے میں سے کسی کی دو کھائی ہوئی کسی سی کے دو چمچ پیے ہوئے وہ بیٹنوں کی بوت نے شاپر کے شاپر تھیلے کے تھیلے بھر کے دے جاتے تھے گھروں سے سکون کہاں گیا برکت کہاں گئی گھر کا ایک بندہ کماتا تھا سارے کھاتے تھے اور گھر کا چین تھا اور عورت کے کمانے کو عید سمجھا جاتا تھا وہ کہاں زندگی کا نظام گیا سچ پوچھیں اگر زندگی میں ہمیں ایک چیز مل جائے ساری کائنات کی دولتیں چھین لیں ہمارے زمین کے خزانے ہم سے سب کچھ چھین لیں ہمارے تیل کے خزانے ہمارے گیس کے خزانے ہمارے ساری پہاڑی علاقے میں سرزبس پہاڑیوں میں مادنیات جو سونہ بھرا ہوا ہے اور یورینیم بھری ہوئیے وائٹ گولڈ اور کوپر پاما دنیا کی ساری نعمتیں پتھر بھریں سب کچھ چھین لیں سارا نظام ہم سے ہر بندہ چھین لیں اور اللہ پاکہ ہمیں ایک نعمت دے دیں اور وہ برکت والی نعمت ہے رب کعبہ کی قسم ساری دنیا کے خزانے قدموں میں ہوں گے سب کچھ چھیننے کے بعد برکت والی نعمت ساری دنیا ہم سے سب کچھ چھین لیں اور سارے اسباب سے ہمیں خالی کر دیں اور ہمارے بس دوائی لینے کے لیے ذرہ نہ ہو کھانے کے لیے دانہ نہ ہو اور رہنے کے لیے چھپ نہ ہو اور پہنے کے لیے ایک کپڑے کا ٹکڑا تاک نہ ہو لیکن رہن ہمیں برکت دے دے اللہ کہاں سے دے گا اللہ کیسے دے گا اللہ کس طرح دے گا وہ کریم ہے جس کو برکت دیتا ہے غیبی نظام اس کے معافی کر دیتا ہے غیبی نظام اس کے معافی کر کے دکھاتا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے مولا درے ہاتھ میں ایسا ہے کیا کرتے ہیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ساتھ مقالمہ ہو رہا گفتگو ہو رہی یا نہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں جانگروں کو ہانکتا ہوں اپنی زندگی کا ساتھی ہے آئے درندے سے حفاظت کرتا ہوں اس کے نفع بتائیں اور وہ نفع مند چیز ہے تو اللہ باک نے فرمایا اس کو زمین پہ پھینک دیں بہت بڑا سام بن گیا بہت لمبا ایک اشتہا بن گیا رب کریم نے آنکھوں سے دکھایا کہ ہم رات سے دن کو نکال دیتے ہیں ہم دن سے رات کو نکال دیتے ہیں ہم خیر میں شر کو بھر دیتے ہیں ہم شر میں خیر کو بھر دیتے ہیں یہی توائی ہے جو تجھے شفاہ نہیں دے رہی ہمارا حکم ہوگا تو اس میں شفاہ آ جائے گی اور یہی زہر ہے جو تیرے لیے موت کا ذریعہ ہے اور ہمارا حکم آئے گا تو ہم اس میں رہت اور رحمت اور آفیت بھر دیں گے اس کے خزانوں کا نظام اگر معافق آ جائے اور برکت کا ذرہ بے جائے ذرہ ہاں برکت کا ذرہ بعض روایات میں آتا ہے کتابوں میں کہ جو پانی آئے گا قیامت کے دن جب قیامت آئے گی ساری کائنات دوب جائے گی اللہ پانی کے خزانوں میں سے جو رب کے پاس پانی کے خزانے ہیں اور میں سے اتنا مو کھولیں گے جتنا کہ بیل کے نتنا ہوتا ہے اس کے ناک کا سراخ ہوتا ہے اتنا پانی رب کھولیں گے ساری کائنات دوب جائے گی کوئی ایک خوشکی کا ایک حصہ کائنات کے اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں دوب جائیں گے صرف اللہ اپنے غیب کے خزانوں میں سے جو رب کے پاس پانی کے خزانے ہیں اتنا پانی کھولیں گے جو اونٹ کے جو بیل کے ناک کا سراخ ہوتا ہے اتنا پانی تو جس بندے کو اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں کے برکت کے خزانوں میں سے ذرہ اتا فرمائے پھر وہ ذرہ بھی تو اسی کی شان کا ہوگا میں تو ذرہ کہہ دیتا ہوں وہ رب اتا بھی تو اپنی شان کے مطابق فرمائے گا غریب آدمی کی بیوی کو زچی کی ڈیلیوری کی تکلیفیں تھی اس نے کہا جی شہد لے آئے انہیں کہ شہد تو ہمارے پاس نہیں انہیں کہا بادشاہ اس کے پاس جائیں بادشاہ کو جا کے اپنی کہانی بپتہ سنائی دکھ کی غم کہ ایسے شہد چاہیے اور چھوٹا سا برطن لے گیا کٹوری لے گیا کوئی چھوٹی سی برطن لے گیا انہیں کہ اس میں تھوڑی سی شہد دے دیں بادشاہ نے مٹکہ شہد کا مشکیزہ شہد کا اٹھا کے دے دیا تو اس نے کہا حضور یہ کیا فرمائے تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا اور ہم نے اپنی شان کے مطابق ادا کیا ہے مولا مجھے ایک ذرہ چاہیے تو اسے برکت کا میری نسلیں بل جائیں گے ورنہ میں نے کتنے عرب پتیوں کو فقیر ہوتے دیکھا ہے کتنے مالداروں کو تنگ دست ہوتے دیکھا ہے اور کتنے ایسے تھے جن کے پاس اسباب تھے اور کائنات ان کے اشاروں پر چلتی تھی انہیں آجز ہوتے دیکھا ہے انہیں آجز ہوتے دیکھا ہے لیکن جب تیری برکت کا ذرہ مجھے مل جائے گا پھر ساری دنیا کے اسباب میرے معافق آ جائیں گے معافق آ جائیں گے ابھی مدینہ بنونا میں مجھے بتانے لگے یہ جگہ ہے جہاں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ آگ نکلی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آگ کو روکیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسے ہاتھوں سے آگے کرتے کرتے اور وہ لاوہ تھا لاوہ تھا لاوہ تھا مجھے وہ دکھا رہے تھے جنگ کا سارا نقشہ خندق کا پریکٹیکلی انہوں نے بنایا دکھا رہے تھے کہ یہ سارے مدینہ کے چاروں طرف جلے ہوئے پتھر ہیں اس دور میں تھے اب بھی کولے پتھر ایسے ہیں جلے ہوئے لاوہ نکلتا تھا پہاڑوں سے آگ نکلتی تھی اور ایک راستہ ایسا تھا جس سے حملہ ہو سکتا تھا وہ دھائی کلومیٹر لمبی جو خندق کھوڑی وہ راستہ تھا پہاڑوں سے آگ نکلتی تھی اور لاوہ نکلا اور حضرت تمیم داری نے ایسے ہاتھوں سے کیا آگے ایسے اللہ اکبر کہتے ہیں وہ آگ سمٹتی چلی گئی سمٹتے سمٹتے آخر پہاڑ کے اندر جہاں سے نکلی وہاں پہنچی اوپر پتھر دے دیا آج چودہ سو سنتی سال ہو گئے ہیں اور آج تک وہاں سے پھر لاوہ نہیں نکلا اسباب موافق ہو گئے تھے کیوں مسبب الاسباب موافق تھا زمین میں حرزل آیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کورے کو زمین پہ مارا کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا زمین کا اگلا مرنہ پھر شروع نہیں ہوا کہ اتنے سکیل کا زلدہ آیا اور زمین متسلسل لاہور کی چھٹکے لے رہی اور اگلی پیشین گئی ہے کہ ایک بہت بڑا زلدہ آئے گا اس کے بعد کبھی نہیں آیا نظام موافق تھا کیوں رس سے دوست ہی کر لی تھی مسبب الاسباب کو اپنے ساتھ لے لیا تھا برکت کا ذرا مل لیا تھا ایک صحابی گورنر بن کے گئے علاقے میں ان لوگوں کا رواج تھا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد لیت نائٹ تک وہ رات کو گلیوں میں پھرتے تھے جگہ جگہ بیہتے تھے ہلا بلہ مچاتے تھے شور شرابہ کرتے تھے جشن فنشن کرتے تھے تو انہوں نے فروایا کہ دیکھو عشاء کی نماز کے بعد ہر بندے اپنے گھروں میں چلے جاؤں بس اللہ پاک نے رات کو آرام کے لیے اور گھر والوں کے لیے بنایا ہے انہوں نے بار بار تنبیح کی تاقید کی انہوں نے اس کو مزاق بڑایا آخرکار انہوں نے اعلان کر کے شہر کے مخلح جگوں دروازوں پہ مخلح جگوں پہ لگا دیا کہ میں جنگل کے درندوں کو حکم دیتا ہوں کہ آج رات جس کو باہر شہر کے باہر دیکھو اس کو چیر پھار دو میری طرف سے اجازت ہے کیا ہے یہ جنگل کے درندوں کو میں حکم دیتا ہوں اس کی وجہ ہے تیری رب سے ایسے بنی کسی بابا جی سے کہا بابا ہمیں اللہ سے باتیں کرنے اللہ سے ملاقات کرنے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا گل بتا دے کہا تیری رب سے ایسے بنی تیری رب سے ایسے بنی تُو کہہ دے اور وہ چاہ لے یا تُو چاہ لے اور رب کہہ دے فرشتوں کو اپنی حکم کو اپنی عمر کو اپنی طاقت کو اپنی قوت کو اور اللہ کر دیتا ہے ایسے ہوا جب انہوں نے وہ لکھا ہوا دیکھا تو آواز لد میں آئے لگے باہ آج ہم زیادہ نکلیں گے اور کائنات کا نظام آج تک موجود ہے اور یہ واقعہ آج تک تاریخ کے حصوں میں محفول ہے کہ صبح لاشوں کے دھیر لگے ہوئے تھے اور درندوں نے سب کو چیر پھار دیا تھا اور وہ عبرت کا نشان بن گئے صحابہ کرام جنگل میں تشریف لے گئے صحابہ آہل بیعت کی زندگی کی انمول توفے ہیں اور اعلان کر دیا کہ آقا مدینے والے کے غلام اس جنگل میں قیام کرنے والے ہیں جنگل کے ذرندے اس جنگل کو خالی کر دو کیا بات ہے برکت کا ہرہ ملا تھا اسبات پہ محنت ساری کی تھی خندق کھوڑنا اسبات پہ محنت ہے اور تلواروں کو اور اونٹوں کو اور لاٹھیوں تک کو کٹھا کر لینا یہ ساری اسبات کی محنت ہے میں اسبات کی محنت کی نفی نہیں کر رہا لیکن سبب کے ساتھ انہوں نے مصبب الاسباب کو ساتھ لیا تھا کہ مولا ہماری ساری محنتیں ہماری ساری قوتیں ہماری ساری کامشیں اور ہمارے سارے ہیلے مولا یہ ہیلے ہی ہیں یہ مکڑی کے جالے ہیں ہاں سجنگلی اناودہ لامی ڈتی دور جھوٹا لگا پریم کا کہاں گنڈی کہاں دور ہاں سجنگلی اناودہ لامی ڈتی دور جھوٹا لگا پریم کا کہاں گنڈی کہاں دور مولا یہ سارے میرے اسباب جو کچھ بھی ہیں یہ اس لیے ہے کہ تیرا حکم ہے تو چاہیے گا تو ہوگا جنگل کے درندوں کو اعلان کر دیا پھر اللہ نے جنگل کے درندوں کے دلوں میں ڈال دیا ان کی عظمت ان کی حیبت ان کی عظمت ان کی حیبت اور ان کی بات کا اثر اللہ نے ڈال دیا ہر درندہ ہر جانور موں میں اپنے بچوں کو لیے لیے جنگل صاف کر رہا آہ جنگل سارا ایک پل میں کلیر ہو گیا آہ مدینے والے کے غلاموں جنگل ہم نے خالی کر دیا مجھے ایک صاحب نے کہا آج بھی اس جنگل کے اس حصے میں آج بھی جنگل کے اس حصے میں درندے نہیں ہیں نفع دینے والے جانور ہیں درندے نہیں ہیں بس وہ حکم تھا جو آج سے چودہ سبیاں پہلے حکم مل کے تھا آج وہ ویسے کا ویسے ہے برکت کے ذرہ مانگیں مولا تو اپنے غیب کے خزانے سے برکت کا ذرہ عطا فرما ابھی تصویح آنا ہے احمد پر میں میں واپس آ رہا تھا گاری میں ایک صاحب کا فون آیا میں نے فون اٹینڈ کیا میری اکل دنگ رہ گئے وہ پچھلی سیاسی دور میں وہاں ایک بہت بڑے تھے ان کا اثر تھا میں کسی کا نام نہیں لیتا مال دولت کروڑوں پیسے مجھ سے کہنے لگے معاشی نظام بہت تنگ ہے حالات بہت خراب ہیں کوئی دعا کر دیں کوئی وضیخہ بتا دیں کہاں گیا پھر میں اندر ایک آناز آئی وہ کسرت تھی برکت نہیں تھی وہ کسرت تھی وہ برکت نہیں تھی کسرت لے گئی جس کو میں اکثر کہا کرتا ہوں لوگو کتی کتنے بچے دیتی ہے پر بکری کتنے بچے دیتی ہے کتی کی ریور کسی نے نہیں دیکھے بکری کی ریور سب نے دیکھے کتی کسرت کا اعلان کرتی ہے بکری برکت کا اعلان کرتی ہے برکت صدا رہتی ہے کسرت کبھی نہیں رہتی ہے وہ کسرت سوٹ کے نام پہ ہے اور اس کے مشکوق کے نام پہ ہے وہ کسی کی جیو سے کسی گرگ اور کسی اتکل اور کسی شکل اور کسی کسی نہ کسی شکل میں کسی سی جیو سے نکالنے کے نام پہ ہے کسرت کسرت ہے وہ جس طرح سے نکل نکل آیا جو کسی کی جیو سے نکلا ہے وہ تیری جیو میں رہ نہیں سکتا اور رب کے خلانے سے ملا ہے وہ تری جیب سے جا نہیں سکتا کیسے جا سکتا جو رب کے خلانوں سے ملا ہے مانی اللہ سے کہ مولا اس سائنسی دور میں اس سائنسی دور کے سائنسی اجادات نے تری زائن سے دور کر دیا اسے ماننے والا نہیں بنایا کوئی پاسمنٹ کوئی دسمنٹ مجروع اس سے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا کہیں چپکے چپکے رونا کہیں دل سے بات کرنا یہ فرقہ کو کیا ہوا ہے کئی دن سے دیکھتے ہیں نہ کسی سے بات کرنا نہ کسی کی بات سننا مولا وہ زمین مجھ سے چیشن گئے جب میں بیٹھا تجھ سے باتیں کرتا تھا اپنی ضرورتیں تجھ سے منواتا تھا اپنے مسئلے تیرے سامنے بیان کرتا تھا اور اپنے دکھلے تکھے سناتا تھا اللہ مناجات کی لذت مجھ سے چھن گئی مناجات کے لمحے مجھ سے دور ہو گئے اتنا تو ناراض ہو گیا جیسے بات ناراض ہوتا ہے کہتا ہے اس کو میرے سامنے میں انہیں گینا اور یہ میرے سامنے بات نہ کرے اور اگر بات کرے تو کہتا ہے بکواس نہ کر کالکس کا حفیہ ہاں قرآن میں اللہ کہتا ہے جنتی جب بات کرنا کہیں گے اللہ کہیں گے بکواس نہ کرو ہم سے کلام نہ کرو ہمارے ایک درویش کے وہ کہتے تھے چکھے تھی وہ اللہ پاک کہے گا ان کو جنتیوں کو کہ جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا کہ یہ سے تو نہیں اللہ نے ہم سے اتنا دور کر دیا ہے اتنا ناراض ہے کہتا ہم تمہاری شکل دیکھنا پسام نہیں کر رہا یہ بننا جا رہا ہے ہرشتہ دیکھو نوٹ کر لیا یہ میں اپنی تخیولاتی دنیا میں عاشقان و مزاج میں عرض کر رہا نوٹ کر لیا ہاں یہ اللہ نوٹ کر لیا اس کا ہمارے گھر نہ آنے جینا مسجد میں لکھ لو مجھے کل فون آیا کہ فلانسا فوت ہو گئے اوہوہ کہنے لگے پھر میں نے ان کے بیٹے کو ہون کیا اسی وقت اس کو ہون کیا تو وہ رہا تھا بیٹا بیٹا رہا تھا اببا جی فوت ہو گئے آپ ہوتے تو آپ جنابہ پڑھاتے میں نے کہا میں مقفرت کی دعا کروں گا اور میں جے ایک پل میں اس اببا جی کا ستر سال پرانا زندگی کا سبجکٹ نظر آنا شروع ہوا میں نے پوری زندگی میں میں نے چالیس سال اس مسجد میں نماز پڑھی ہے پوری زندگی میں ایک دفعہ میں نے اببا جی کو مسجد میں دیکھا ہے پتہ نہیں وہ عید کی نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا کریم ہے میرے پاس میں کون ہوں ان کے میں بخشنے والا ہوں وہ چاہیے جس کو بخش دے وہ چاہیے جس کو معاف کر دے مجھے تو اپنی خبر نہیں تاریخ کو اپنی خبر نہیں تاریخ کسی کے بارے میں فتور کیا دے سکتا اگر بخشا نہیں جائے گا میں اپنی بارے میں نہیں کہہ سکتا کوئی ایسا تو نہیں اللہ پاک نے فرمایا وہ بندہ جا رہا دیکھ لیا یا اللہ دیکھ لیا اس کو میرے گھر نہیں آنے لینا میں اس سے اتنا ناراض ہوں کہ اس کو اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے لیتا اس کو مجھے سے روک دو یہ بندہ دیکھا دیکھ لیا فرشتو آتا دیکھ لیا اس کو ہمارے سجدے سے روک دو ہمارے قیام سے روک دو ہمارا نام لینے سے روک دو میں ایک جدہ تھا تو میں نے سفر میں آنا تھا تو رات کو سفر سواری نے آنا تھا گرمی کی راتیں تھیں بڑی چار بھائی ہوتی تھے جس میں آردس بندے کتھے رات سکتے ہیں بڑی چار بھائی میں بیٹھے اس وقت تحجد کا وقت تھا میں اٹھا کو در پی میں نے بھی کوئی دو نفل پڑھ لیے تو میں اس وقت آ رہا تھا تو وہ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے ایک پنڈ میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کیا لمحے ہیں کیا گھڑیاں ہیں اور کیا عوقات ہیں اگر یہ اللہ کا نام لے لیتے اس وقت تو ملنے کا وقت ہے تھوڑی دیر کے بعد اندر میرے خود آواز آئی تارید کیوں کیا سمجھتا ہے میرے اندر خود آواز آئی یہ ہماری توفیق سے ہوتا ہے ہم نے تجھے دے دیا اس کو نہ دیا خیال کر کہیں تجھ سے نہ چین لے مولان برکت کا ایک ذرہ دے دے ایک ذرہ دے دے ایک کترہ جو بخشے میں کم بر جاندہ ہی میرا میں ایک جگہ قبرستان میں فاتحہ پڑھ رہا تھا مسجد کے سپیکر سے میں نے یہ بات سنی پنجابی کی کوئی نات تھی منقبت تھی اس کا ایک لفظ تھا کہ ایک کترہ جو بخشے میں کم بڑھ جاندہ ہی میرا ایک کترہ تو مجھے بخش دے والا میرا کام بن جائے گا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزان کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے مانگی اللہ سے ایک کترہ دے دے تیری مہربانی ایک ذرہ برکت کا اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کر دے مولان تیرا تک کچھ نہیں جائے گا میری نسلیں فاکوں سے بچ جائیں گی میری نسلیں تنگ دستی سے بچ جائیں گی میری نسلیں قائصے سے بچ جائیں گی میری نسلیں حالات سے بچ جائیں گی اور میری نسلیں مولا بطرستی سے بچ جائیں گی میری نسلیں غیر کے دروازوں کے کھٹ کھٹانے سے بچ جائیں گی میری نسلوں کی جبینیں مولا پیر غیر کے سامنے جھکنے سے بچ جائیں گی اور مولا میری نسلوں کی جبینیں فقیر بننے سے بچ جائیں گی اور میرے مولا میری نسلوں کے ہاتھ بھیکاری بننے سے بچ جائیں گے اور میری نسلیں دردر کی تھوکریں کھانے سے بچ جائیں گی اور میری نسلیں اندھیروں سے نکل کے اجھالے میں آ جائیں گی اور میری نسلیں مولا ذلت سے بچ کے عزت کی طرف آ جائیں گی ایک کترہ بچ دے تیری مہربانی ہے ایک کترہ تیرا تو مولا کچھ نہیں جائے گا میری نسلیں پل جائیں گی اور میری نسلیں ذلتوں سے بچ جائیں گی اور بیت کے تنہائیوں میں کہیں گی کوئی تھا جو ہم کے لیے ہمارے لیے دعا کرنے والا تھا اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے کوئی ہمارے لیے دعا کر کے جانا والا تھا کوئی تھا ایسا جس کی وجہ سے ہم بچ گئے ہائے ہائے کتنا خوشی سمت انسان ہے جو اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے کوئی سرمایہ کٹھا کر کے جائیں نہ خوشی کر کے جائیں گے اپنی نسلوں کو میں اکثر ایک منت کرتا ہوں اپنی نسلوں کو فاقہ دے کے نہ جائے گا غربت تندستی فاقہ اپنے قربے درستہ پورے اختیار کر جائے گا باکہ ان کی مقدر ان کا نصیب ہے اپنی نسلوں کو فاقہ دے کے نہ جائیں غربت دے کے نہ جائیں تندستی ذلت رسوائی دردر کی ٹھوکریں دردر کی ملامتیں نہ دیکھے جائے گا اور آپ کہیں یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ہمارے تو بس میں نہیں ہے تاریخ کو کیسے باتیں کرتا ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں آپ ایسا کہنے میں سچے ہیں لیکن تھوڑی سے تاریخ کی بھی سن لیں تاریخ یہ کہے اللہ کے خزانوں سے اللہ کے وادوں کو پرا کروا کے جائے گا اس عمل کے کرنے سے تمہارے نصیب اچھے ہوں گے اس عمل کے کرنے سے تمہارے مقدر اچھے ہوں گے اس عمل کے کرنے سے تمہاری غیب سے representing پوری کروں گا اس عمل کے کرنے سے تمہاری سات نصیبوں کو پالوں گا ہے وادے میں اپنے طور پر کہوں کہہ رہا ہوں کہ ہم تکیل بنا سکتے ہیں میں ہوتا کون ہوں میری اوقات کیا ہے دیکھیں اس کے وعدے ہیں وہ سچا اس کے وعدے سچے ہیں وہ حق اس کے وعدے حق اس کے وعدے حق ہیں صحابہ اہل ریت تبا تابعین ان حضرات کی زندگی میں برکت کے انہیں ذرے ملے تھے انہیں تو پہاڑ ملے تھے انہیں برکت ملی تھی انہیں برکت ملی تھی پھر جہاں قدم رکھتے تھے اللہ غیب کا نظام بناتے تھا ہاں شیخ نے سمندر میں قدم رکھا گھوڑے چلتے گئے اور سموں کو بھی پانی نہ لگا اور ایران والے کہنے لگے کہ دیو آگئے ہیں دیو آمد انہیں کہ کوئی جنات اور دیو جو سمندروں کو گھوڑے سمیت پار کرتے آگئے ہیں کیوں سبب سارے موافق بن گئے تھے ایک مصبت الاسباب کو ساتھ لے لیا تھا روز جہاد ہوتا تھا شام ڈوبتا ہی جہاد ختم ہو جاتا تھا غزوہ ہو رہا دشمن سے لڑائی ہو رہی آخر کار ایک دن ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے اللہ سے عرض کیا مولا آج کوئی فتح دے دے اور اس سورج کو یہیں تھرا دے آج پھر ڈوبنے والا ہے کوئی فتح سکست کا فیصلہ نہیں ہوا پھر ڈوب جائے گا پھر نئی صبح ہوگی پھر تیرے مسلمان جو ہے ہتیار لے کے نکلیں گے اور تیری مدد کو بکاریں گے آج ہی مدد بھیج دے تیرے لی کون سے دیر ہے آج ہی مدد بھیج دے مولا تیرے لی کون سے دیر ہے اس سورج کو یہیں تھرا دے جہاں وہ مخلوق تھا وہاں سورج بھی مخلوق ہے رب خالق خالق ہے سب کے سامنے پتہ نہیں اتنے کتنے رب عربوں سورج ہیں ویسے بھی ہماری کہکشائیں ہماری گلیکسیز اور ہمارا یہ سائنس کا اور شمسی نظام سائنسدان کہتے ہیں ایک نہیں اس کائنات میں بے شمار سورج ہیں ارے ان کو کہاں پتا رب رب ہے یہ رب کے بھیت کہاں لگا سکے رب کے بھیت کہاں لگا سکے اللہ کے سامنے تو پتہ نہیں کتنے سورج وہ سورج کو رب نے روک دیا وہیں کھڑا ہے اور فتح شکست کا مارکہ چل رہا ہے آخر اللہ نے فتح اطا فرمائی یوں فتح اطا فرمائی یوں سورج ٹوٹ گیا یہ کائنات کا نظام ہے جو ہمارے سامنے ہے یہ باتیں وہ نہیں ہیں جو کس سے کہانیاں ہوں یہ داستانیں نہیں ہیں میں تاریخ کے وقت پلٹ رہا ہوں اور تاریخ کے سنیرے واقعات حوالے کے طور پہ آپ کو مختصر بنا کے پیش کر رہا ہوں یہ تاریخ ہیں ہماری یہ ہماری تاریخ ہیں پر وہ اس وقت تھی اس وقت تھی کہتے تھے دن کو ان کی سواریاں ہوتی تھی گھرے کی پشت پہ پر رات کو سواریاں ہوتی تھی مسلح کی پشت پہ کہ ماتا مولا میں جو کچھ ہو رہا اس سب مخلوق ہے تو خالق ہے تو چاہے گا تو ہو جائے گا مولا ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں مولا ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں تیری چہت کا نام وجود ہے مولا تو کر دے وزیقہ کس چیز کا نام ہے یہ تصویر کس چیز کا نام ہے اسی چیز کا نام ہے کہ تو کر دے اللہ میرے کرزیں ہیں اللہ میرا فاکر ہے اللہ میرے خاکے ہیں اللہ میری غربت ہے اللہ میری پریشانی ہے اللہ میرے مسائل ہیں اللہ میری مشکلات ہیں اللہ مجھ پہ جنات نے حملہ کیا مجھ پہ حسد کا جادو ہوا والا مجھے نظرِ بد لگیں والا میں برباد ہو گیا اللہ تو کر دے اس کا ایک ذرہ آئے گا سارے کام ہو جائیں گے یہ کیا ہے یہ بے بسی کی تلیل ہے وزیحہ بے بسی وزیحہ بے بسی سے نکلنے کا ایک انداز ہے دعا بے بسی سے کہ سمندر سے پار ہونے کے لیے ایک کنارہ اور کشتی ہے رب کو ساتھ لیے بغیر سب ترے ساتھ ہو نہیں سکتے ہو نہیں سکتے سب ترے ساتھ ہو جائیں رب ترے ساتھ نہ ہو کچھ ہو نہیں سکتا بظاہر دنیا میں تجھے کامیابیوں کے جھنڈے نظر آ جائیں گے لیکن ہمیشہ کی ذلت اور شکست تیرا مقدر بن جائے گی جب رب ترے ساتھ نہیں ہوگا سب ترے ساتھ ہوں گے اب یہ ایک ساتھ ملے کہنے لگے میں نے ایسے لسٹ اٹھائی ساری ووٹروں کے اب یہ الیکشن ہوئے انہیں کہ یہ تو میرا ہے نشان لگاتا گیا یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے اس کو تو ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ تو گھڑے کے مچھی ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے انہیں گے بڑی خطرناک قسم کی شکست ہوئی مجھے اور پتہ چلا کہ کوئی میرا نہیں میں نے کہا مخلوق پہ اور بھروسہ کر پتہ چلا کوئی میرا نہیں تھا کوئی بھی میرا نہیں تھا ایک در کو چھوڑ کے پھر ساتھ در گھومے گا کوئی در بھی تجھے نہیں ملے گا در در گئیاں در در تھئیاں پھر ایک ایک در پہ جاؤ جب رب کا دروازہ چھوڑ اللہ سے مانگیں منوائیں رب کی خزانوں سے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے ساری دنیا کی عبادتیں اگر لے لو پھر دعا والی عبادت نہ لینا دعا ایک بہت بڑی خود عبادت ہے دعا ایک خود بہت بڑی عبادت ہے جب رب نے آؤ مانگو آدونی استجبلہ کم آؤ مانگو میں تمہیں دوں مانگیں پرودے راضی ہوتا ہے نہ مانگیں نراز ہو جاتا ہے ایسا سخی شہن شاہ اور کریم ہے چلتے چلتے باتیں کیا کریں اپنی زبان میں وہ زبان ہندی ہے یا سندی وہ زبان دنیا کی کوئی ہے وہ سب جانے وہ سب جانے چھتے چھتے اللہ سے باتیں کیا کریں اللہ سے چلتے چلتے باتیں کیا کریں کہ یا اللہ تیری خزانے میں کونسی کمی ہے تو غیب کے خزانوں کو جاننے والا بھی ہے پتے پاس غیب کے خزانے ہیں تو میں یہ مسئلہ حل کر دے تیرلی کونسی دیر ہے دیکھ دوائے سے اللہ سے بیٹھے باتیں کر رہا تھا پھر میں نے کہا مولا میں نے اللہ کو ایک واقعہ سنا ہے اللہ کو واقعہ سنا ہے میں کہا اللہ میں مینہ میں بیٹھا تھا تو فون آ رہے تھے ایک صاحب کو میں تو اپنا خون بند کر کے بیٹھا ہوا تھا تو وہ بھی اس لیے خون ساتھ رکھا کہ کوئی بچھڑ جائے کسی کے لیے تو وہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب کو مسلسل خون آ رہے تھے ان کے وطن سے یہیں لاہور کے تھے میرے ساتھ تھے تو آخر کار فون کر کے کہنا کہ میں دعا کر کے تھک گیا ہوں یعنی اتنی ہر بندہ کہے دعا کریں دعا کریں دعا کریں آخروں نے کہنا شروع کر دیا کہ یا اللہ میں دعا کر کے تھک گیا ہوں میں نے کہا مولا وہ تھک گیا تھا میں تھکا تو نہیں ہوں میرے لفظ مک گئے ہیں میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں تیرے پاس لرہوں کے خزانے تیرے پاس لرچوں کے خزانے تیرے پاس اداوں کے خزانے تیرے پاس دعاوں کے خزانے اور تیرے پاس مولا دینے کے خزانے مولا میں تم مخلوق ہوں تو خالق ہے مولا مجھے زیادہ نا آزمار میں وہ نہیں ہوں جو چھے سے گھنٹے کی یک سوئی میں دعائیں مانگو مولا میں چند لمحے مانگ لو یہ میرا ایمان کمزور میرا جسن کمزور میں ایک دفعہ رمی کرنے جا رہا تھا پتھر مارنے کے لئے پرانی بات ہے تو رش بہت زیادہ تھا تو ایک افریقی جا رہا تھا بلالی ہو لمبا کون موٹا جسم میں اس کے پیچے یوں ہاتھ کندھوں پر راتے ہیں ایشے ہو گیا اس نے یوں ایشے مجھے دیکھا میں نے کہا جسمی کمزور بدنی کمزور ایمانی کمزور کلو منا زوفا انتا قوی ایمانن قوی آئے واہ چل مجھے کوئی اور بھی کوئی نہ آئی میں عربی نہیں بہتا تھا ایسے میں نے اس کو کہہ دیا اس سے ایسے ہاتھ رکھا نا وہ ایسے جا رہا تھا تو اس کو کون بھی ہو سکتا بابر شہر پھارتی تھا یہ قدو یہ اس کا جسم میں نے اس کو دیکھا نا دھکا لکتا کبھی یوں جا پڑتا کبھی یوں میں نے کہا یہ بندہ جا رہا ہے نا قابل تفخیر کلا میں اس کے اپنے سے ایسے ہاتھ رکھ لیا مجھے اس نے اسے ہی پنکے دیکھا وہ کون ہے تم میں کہا میرا جسم بھی کمزور ایمان بھی جسم بھی کوئی کلو میں انصر یہ آریا عائی وї چل میں کہا مولا میرے پاس کیا ہے میرے تو جسم بھی کمزور ہے میرے تو ایمان بھی کمزور ہے مولا میں تو خود بھی کمزور ہوں نہ میرے پاس لفظ ہیں نہ ادائیں ہیں نہ صدائیں ہیں سب کچھ تیلے پاس ہے تو چلوے تو چلوے اپنے نبیوں کو چالی چالی سال تک اولاد منگواتا رہے بینی آج یہ ہوا ستن سال تک اولاد نہ دے اچھی سال تک اولاد نہ دے تو چاہے ایک پل میں دے دے مولا وہ نبی تھے ان کا ایمان مضبوط تھے اولا میں آخری صدیقہ امتی ہوں میرا ایمان کمزور ہے میں آزمیشوں کے قابل نہیں ہوں امتحان کے قابل نہیں ہوں میں تو کمزور ہوں میں آزمیشوں کے قابل میں امتحان کے قابل نہیں ہوں دنیا بڑی ہو گئی ہے اسباب ختم ہو گئے ہیں اور دنیا اپنے اسباب اور نظام کو سمیت چکی ہے تو آج ایک فیصلہ کریں کوئی ایسے اسباب اختیار کریں جس سے ہماری نشلوں میں برکت رہے وہ کونسے اسباب ہیں کوئی ایسے اسباب اختیار کریں جس سے ہماری نشلوں میں برکت رہے کسرت والوں کو دیکھا کسرت ختم ہو جاتی ہے لیکن کوئی ایسے اسباب اختیار کریں جس سے ہماری نشلوں میں برکت رہے اور ہماری نشلیں فاکر سے بچ جائیں اور غربت سے بچ جائیں اور تندستی سے بچ جائیں کیا خیال ہے پھر بتاؤں گا چیزیں جس کو جلدی ہے بشاک ابھی چلا جائیں یہ قدم قدم بلائیں وہ گھریاں نہ دیکھیں یہ سودا ایک ہوئے جانا جنہیں زندگی وہ پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سملتے کیوں ہیں اتنا در ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سملتے کیوں ہیں اتنا در ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں نین سے میرا تعلق برسو سے نہیں ہے خواب آ آ کے میری چھت پہ تہلتے کیوں ہیں نہ میں جبن ہوں نہ دیا ہوں نہ میں تارا ہوں روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سملتے کیوں ہیں اتنا در ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں گھوڑی چھانتے بکھا ہاں میں یہ بندہ میرے پاس آیا میں کہاں ٹھہر جا گھوڑی چھاؤں پہ باندھی ہے پہلے نا گھوڑی ہوتی تھی نا وہ کہتے ہیں دھوٹ پہ باندھی ہوئے جلدی مجھے زیادہ آیا کیوں ہاں میں گھوڑی چھاؤں پہ باندھ کے آ وہ برکت والے عامال زندگی کا حصہ بنا لیں لب نسل کو مخلصی سے بچا دے گا افلاش سے بچا دے گا فقر سے بچا دے گا غربت سے بچا دے گا وہ غربت ایمان کی اور غربت مال کی دونوں غربتوں سے اللہ بچا دے گا پر ساتھ بتاؤں جب برکت کا ذرہ مل جائے گا آپ کے دونوں دونوں دسترخان روشن ہو جائیں گے دونوں دسترخان روحانی دسترخان بھی اور جسمانی دسترخان بھی ہاں ہاں جسمانی دسترخان ہو ہر کھانے کا اپنا ذائقہ ہر میوے کا اپنا ذائقہ ہر پھل کا اپنا ذائقہ ہر نعمت کا اپنا ذائقہ اس طرح روحانی دسترخان ہے اس میں بھی ہر چیز کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے روزے کا اپنا ذائقہ ہے درود پاک کا اپنا ذائقہ ہے تیسرے کلمے کا اپنا ذائقہ ہے اس کے فرق تلاوت تشبیحات ذکر ہر چیز کا اپنا ذائقہ ہے پھر ذکر کا اپنا ذکر ہے سجدے کا پھر رکوع کا اپنا ذکر ہے پھر حلال کا اپنا ذکر ہے پھر نظروں کو جھکانے کا اپنا ذکر ہے پھر کاموں کاموں کو ہٹانے کا اپنا ذکر ہے پھر تنہائیوں میں رب سے در جانے کا اپنا ذکر ہے ہاں ذکر ہیں اور یہ حقیقت ہے ہر چیز کے اپنے ذکر ہیں رب جب برکت کا ذرہ اطاف فرمائے گا پھر ہر چیز کا ذکر اطاف فرمائے گا اور ہر چیز کی حذت اور ہر چیز کا مزہ عطا فرمائے گا جب رب برکت کا ذرہ عطا فرمائے گا پھر تیرا روحانی دسترخان بھی روشن ہو جائے گا اور جسمانی دسترخان بھی روشن ہو جائے گا پھر روحانی دسترخان بھی بھر جائے گا اور جسمانی دسترخان بھی بھر جائے گا جب برکت کا ذرہ ملے گا کبھی آپ نے ایک بات نہیں سوچی ہر نبی کو بکریاں کیوں چروائیں گئے اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں رب کی کئی رحمتیں ہیں اور رب کی کئی قدرتیں ہیں اس میں ایک حکمت اور بھی ہے بکری کے ساتھ اللہ نے برکت کو رکھ دیا ہے بکری اور برکت یہ اللہ نے اس کے ساتھ رکھ دیا ہے کیونکہ نبی ہو اور اس کے ساتھ برکت نہ ہو ہو نہیں سکتا اللہ کے نبی علیہ السلام جتنے بھی امبیاء گدرے ہیں ان سب کے ساتھ برکت ہیں ان سب کے ساتھ برکت ہیں ان سب کے ساتھ اور برکت نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا اس لئے ہر نبی کو بکریوں چروائی گئے جہاں اور حکمتیں تھیں جہاں راب کا اور نظام ہے وہاں ایک یہ بھی تھی یہاں یہ بھی تھی ایک چیزے اپنے زندگی میں ہم لے آئیں بہت فیدہ ہوگا بہت فیدہ ہوگا کم یہ تحقیق کریں تلاش کریں کہ برکت والے عمال اور برکت والے رول اور برکت والے لمحے وہ کون سے بلیں گے اور وہ کون سے ہیں برکت ہمیشہ میرا موضوع رہا ہے برکت ہمیشہ میرا ٹائٹل رہا ہے کیوں اس وقت امت کے پاس سارے خزانے ہیں سب کچھ ہے پر برکت نہیں ہے اور اس کی واضح دلیلیں جہاں اور ہیں وہاں ایک یہ بھی میں اکثر ارز کیا کرتا ہوں گھر میں ایک کماتا تھا سارے پیٹ بھر کے کھاتے تھے بھو کا کوئی نہیں سوتا تھا آج گھر میں اور ایک مرد کمارے ہیں گھر کے معاشی حالات بہت کمزور جا رہے ہیں برکت نہیں ہے کسرت ہے برکت والے عمال کہاں سے نہیں ان کو تلاش کرے اور ان کے تلاش میں نکلے ہاں ان کے تلاش میں نکلے یہ انگریز جو ہے نا انگریز یہ گھنٹوں چونٹی کی مومنٹ دیکھتا ہے کوئی گورا اگر ایک چونٹی کے پیچھے پڑ جائے اس کی ماں کی ساتھ نسلیں بھی کٹھی کر کے کتاب لے دیتا ہے ہے چونٹی کے پیچھے پڑ جائے گھنٹوں بیٹھ کے اس کی حرکت اس کی زندگی کی سانسیں اس کے لمحے اس کا اٹنا بہتنا پھر اس کی زندگی کا نظام پھر غزہ کیسے ایسے ہیں وہ چونٹی کے لئے تو اپنی زندگی برباد کر دیں اور ہم اللہ کے خضاموں کے برکت کے لئے تحقیقی نہ کریں گھنٹوں بیٹھ کے سوچیں ہی نا دائمہ دیوار سے دیکھیں کوئی سو تو نہیں رہا مجھے کچھ کلندر نظر آ رہے ہیں کل اندر ایک ہوتا ہے کل اندر ایک ہے کل اندر لاہور میں ایک شڑکوں میں جو آتا ہے سب دیکھ جاتا ہے کوئی نہیں جاتا کہاں ہیں گھنٹوں چونٹی کو دیکھتے ہیں ایک صاحب نے اپنی ساری زندگی افریقہ کے ایسے جنگل میں گزار دی افریقہ کے ایسے جنگل میں گزار دی جہاں یہ تھے نیولے تھے نیولے نہیں ہوتے اس نے نیولے کے ریسرچ کی ہے اس کی زندگی اس کی کسنے پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا جاگنا سونا ان کے دلو کے اندر ان کے دل ہوتے ہیں ان کے اندر کی ویڈیو وہ وہاں کیسے ہوتا ہے بچے کو گروہت کیسے ہوتی ہے ساری زندگی گزار دی ستر اس کی سال نیولے کے اوپر گزار دی ہائے ہائے میں کہتا ہوں ستر اسی لمحے اور ملک اگر اللہ کی ذات پہ گزار دیں رب کی رحمت تڑپ جاتی ہے تلاش کریں کہ برکت کہاں سے ملے گی تلاش کریں برکت کہاں سے ملے گی پہ کن آمال سے ملے گی دیکھیں اپکری کا یہ درس ایک انوکھا سبق ہے میں نہیں کہتا یہ چیز صرف ہم ہی بتا رہے ہیں لیکن ممبر سے جو آواز اپکری میں سنی جاتی ہے بہت کم اٹھتی ہے میں اس بات کا دعوے دار نہیں ہوں کہ صرف میں ہی ایسی باتیں کر رہا لیکن یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات یہ آواز بہت کم سنی جاتی ہے بہت کم سنی جاتی ہے کہ مخلوق کو مخلوق کو یہ بات کہی جائے کہ لوگوں کہ آمال سے پلنے کہ ہم پلیں گے کسے آمال سے اور آمال سے بننے کہ ہمارے کام بنیں گے کسے آمال سے اور آمال سے بچنے کہ دنیا آخات کے غموں سے اگر بچ سکیں گے تو آمال سے اس کے لئے ایک راستہ نہیں ہے آمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین اس لئے میں کوئی منزل نہیں ہے آواز ہی نہیں ہے ہمارے کاموں میں بے شمار آواز پڑڑ رہی وہ خود اللہ کہتے ہے مجھے ایک آواز اچھی لگتی ہے اللہ کہتا ہے یہ پنی میں یہ نیچے سے آوازیں جا رہے ہیں ساری آوازیں اللہ کے جا رہے ہیں اللہ کہتے ہیں ساری آوازیں میری نیچے سے جا رہی ہیں کوئی کہتے ہیں یارم روٹی دے دے کوئی کہتے ہیں مظلوم ہے کوئی کہتے ہیں ملک مال دے دے کوئی کہتے ہیں چیزیں بیٹا دے دے اللہ کہتے ہیں ساری آوازیں نیچے سے میں اوپر جا رہی ہیں اور میں بیٹھا سن رہا ہوں ایک آواز مجھے سب سے اچھی لگتی ہے وہ آواز ہے جو میرا پیغام دیتا ہے لوگوں کو مجھ سے ملاتا ہے اور لوگوں کو میری چوکٹ دکھاتا ہے لوگوں کو میرا راستہ دکھاتا ہے لوگوں کو مجھ سے مانگنے والا بناتا ہے لوگوں کو میرے در کا بھیکاری بناتا ہے لوگوں کو میرے در کا کشکولی بناتا ہے لوگوں کو جبینوں کو میرے راستوں میں میری راہوں میں میرے سامنے چھکواتا ہے وہ آواز مجھے بہت اچھے لگتی ہے من احسن قولا من من دعا احسن قول ہے یہ احسن سپرلیٹر دگری ہے سب سے بہترین آواز جو لوگوں کو میرے قریب کر دیتا ہے بچہ گم ہوا تو رو رہا تھا رو رہا تھا ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے وہ جس میں گئے سے ہم اپنا ہوتل میں تو اس میں بریک فاس تھا تو ہم بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں ایک بچہ جو یوں ہوا گم ہو گیا اور ماں باپ کو دوسرے ملکے تھے کوئی ماں باپ بچارے اس کو تلاش کر رہے ادھر ادھر تلاش کر رہے کہیں لفٹوں میں جا رہے کہاں جا رہے اور میں بھی ساتھ تھوڑا سا ہو گیا میں نے کہا اس کو تلاش کریں ہم باہر نکلے تھے تو ایک سام کو دیکھا کہ اس کو گوٹ پہ اٹھائے ہوئے ریسیپشن پہ ہے میں نے کہا ہوں اس کے پیرنٹس ابھی تھے ابھی اس کے والدین تھے تلاش کر رہے تھے تھوڑی دیر ہوئے وہ آگئے ہوں نے بچے کو لے لیا اس نے کہا جی یہ تھرڈ فلور پہ تھا لفٹ پہ چڑھا پہ لفٹ اور کچھ لوگ بھی ہوں گے وہ بھی اتر گئے جس طرح بھی یہ تھرڈ فلور پہ تھا اس کو وہاں سے لے آیا اب وہ میں نے ان کی حالت دیکھی کہ بچے کو چوم رہے پھر تھوڑی دیر میں میں نے انہیں یاد کرایا میں نے کہا وہ جو بندہ ہے اس کو کچھ تھوڑا سا نظرانہ بھی بخشیش بھی دے دو میں جی میں کہا میں دے دوں انہیں کہا نہیں ہم دیتے ہیں پھر اس کے پیچھے پڑے کہ تو بخشیش لے لے وہ کہہ رہا میں نہیں لیتا پھر وہ خیر لفٹ میں دونوں چلے گئے پتہ نہیں دیا یا نہ دیا میں سوچیں گا کہ بچے تلاش جو کر کے لاتا ہے اس کی دل میں کتنی عزمت ہوتی ہے ماں پریشان ہوتی ہے بچہ گم ہو گیا ایک بندہ نے بزارے نے شہر کے کسی کونے سے بچے کو تلاش کیا کندر نے بٹھایا بازوں پہ اور اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز دی اور تلاش کرتے کرتے جب مامتہ کے پاس پہنچا اور اس کے بعد پھر ماں باپ کی عزمتیں اور عزمتیں اس بندے کے طرف یہ تھا جس نے ہمارے لخت جگر کو تلاش کر کہ ہماری سینے کی چھاؤں میں ڈالا یہ ہمارا کتنا بڑا محسن ہے بندہ بندے کے بارے میں ایسا سوچے جب بندہ رب کے پاس جائے گا رب اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا اے میرا دھونڈا ہوا بندہ اے میرا دھونڈا ہوا اے میرا بچھو ہوا بندہ اور میرا الجھو ہوا بندہ اور مجھ سے دور اور مجھے اور میرے حبیب کو بھولا ہوا اے تُو نے اس کو ملوایا تھا مجھ سے مولا تیری رحمت سے تیری تحفیق سے تُو نے خود مجھریہ بنا لیا تھا نا نا تُو تھا بندہ اچھا اچھا اس کو ایک طرف کرو یہ تو اعلان ہو جائے گا ممتاز اليومان ایہا المجرمون آج مجرم الادہ ہو جائیں یہ نہیں ہوگا یار الادہ ہو جائیں یہ بھی ہوگا اپنے میری الادہ ہو جائیں میرے دوست الادہ ہو جائیں یہ بھی اعلان ہوگا اس شخص کی کیا عظمت اور شان ہوگی جب جو جو رب کی بچھرے بندے کو رب سے ملا دے گا جو اللہ کے بچھرے بندے کو اللہ سے ملا دے گا اس بندے کی کیا عظمت ہوگی اس کی شان کیا ہوگی اس کا کمائی کیا ہوگا تو اس وقت پتا چلے گا اس وقت کیا کمال ملے گا تو اس وقت پتا چلے گا وہ برکت والے آمال تناش کریں وہ تناش کریں میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا شاکھ امار خوراسانی ایک بہت بڑے درویش تھے وہ واز کرتے تھے بڑے خوش الہان تھے اور لوگوں کے سامنے اللہ کی محبت اور خوف اور شوق کو بیان کرتے تھے ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں ایک بندے نے انہیں تنبیح کی کہ تم کیا کرتے ہو جب مر گئے فوت ہو گئے تو کسی نے پوچھا کہ اللہ نے درے ساتھ کیا معاملہ کیا اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ نے مجھے سامنے کھڑا کر کے کہا تیجے سارے کے سارے عیب مجھ تک پہنچتے رہے پر ایک خوبی پہنچی تو نے میرے بندوں کو میری یاد میں لگایا وہ تیجے خوبی اتنی زیادہ تھی کہ ہم نے تیرے سارے عیبوں میں پردہ دے دیا جاہا یہ سامنے ایک بہت بڑی نعمتیں جنتوں سے بھری ہوئی جنت ہے نعمتوں سے بھری ہوئی یہ تیرے لئے ہم نے تیار کر کے رکھی ہے کیوں تو لوگوں کو میرے ذکر پہ لگاتا رہا میری یاد پہ لگاتا رہا خلیفہ عباسی تھا ایک موتمت باللہ عباسی خلیفہ تھا اس کا گورنر تھا گورنر یہ گورنر جو ہے یہ سارے شام کا علاقہ شام سے آگے فلسطین تو کوئی ترکی کا علاقہ یہ سارے گورنر تھا اس علاقے کا چھ سال گورنر رہا پھر ایک اور دعا اس کو گورنر بنا دے گئی علاقہ اور دے دیا گیا ایک دفعہ ایسے پہاڑ پہ چڑھا تو فوجی فوج تھی بہت بڑی مضبوط اور بہت طاقتر آدمی تھا اور بہت دانا عقل مند اور بہت دلیر آدمی تھا اسے دیکھا نا اسے فوج تھی فوج یہ فوج اتنی بڑی فوج تھی ایک پل میں ایسے خیال آیا عجیب خیال آیا کہنے لگا اگر یہ فوج میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا اور میرے پاس اتنی فوج ہوتی میں ساری کی ساری فوج اور خود آقا مدینہ والی کی حمایت میں لگا دیتا اور آپ کے ساتھ مدد میں لگا دیتا میں یہی خیال آیا مزار شہانہ لیکن خیال ہی آیا کسی نے بادت ویسال پوچھا کیا بنا کہ اللہ کے سامنے گیا نا فرمایا کہ تو میرے تو میرے مدینہ والے یعنی میرے حبیب کی نصرت کرنے والوں میں سے ہیں مدد کرنے والوں میں سے ہیں یہ اللہ میں نے مدد تو نہیں کی اور میں تجھے یاد ایک دعا تو پہاڑ پر چڑھا تھا اپنی فوجوں کا تُو نے لشکر دیکھا تھا اور تُو نے ایک تصور کیا تھا کہ اگر میں حضور کے دور پاتا تو حضور کی حمایت اور مدد میں آن خود بھی اور سارا لشکر لگا دیتا یا اللہ مجھے یاد ہے فرمایا ہمیں تیری یہ حمایت اور تصور بھی پسند دیا تھا اور ہم نے اسی وقت تیری بخشت کا فیصلہ کر دیا تھا مخلوق کو اللہ سے ماننے والا اللہ کے خزانوں سے لینے والا کیسے بنائے پریشان ہے مخلوق ہسپتالیں بھر گئی ہیں ہسپتالیں بھر گئی ہیں کچھریاں بھر گئی ہیں پہلے پوری ظلے میں ایک وکیل ہوتا تھا گھروں میں وکیل ہی وکیل ہے دکٹر ہی دکٹر ہے مالج ہی مالج ہے بھی پریشان ہیں دکٹر بہت پریشان ہیں ٹینشن کی دوائیں گھربوں ڈالر میں بکتی چری جا رہی ہیں ہائے ہائے یہ کیسے چین ملے گا سکون کیسے ملے گا آج بھی ہے آج بھی ہے فضائے بدر پیتا کر فرشت تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی آج بھی وہ منزل ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کچھ ٹفز دیتا ہوں آپ کو آج بھی ہے اور ہم تلاش کرنے والے نہ رہے ہماری تلاش ناکام ہو گئی ہم وہ تلاشی نہ رہے سچی بات ہے آج بھی سکون کے راستے ہیں آج بھی سرور کے راستے ہیں آج بھی برکت کے ذرے نہیں پہاڑ ہیں آج بھی ہیں وہیں کہاں تھوڑی ہی ہماری توجہ تھوڑی ہی ہماری توجہ اگر وہ توجہ تھوڑی ہی ہو جائے گی اللہ نسلوں کو دے دے گا اللہ نسلوں کو دے دے گا جب اللہ سے بن جاتی ہے اللہ سے بن جاتی ہے پھر اپنے موبائل کے بیلنس ڈالوانے پہ اللہ کا نام پڑتے ہیں تو اس میں برکت پڑ جاتی ہے جب برکت کا ذرہ آمال کی برکت سے مل جاتا ہے پھر فیول کے لیے ٹینکی فل کرانے کے لیے اگر کوئی آمال کر لیتے ہیں صورت کوسر کا آمال کر لیتے ہیں وہ ٹینکی اللہ کی برکت کے خزانوں میں ہمارے ساتھ ہم آئے اٹکس ہیں گاڑی تھی ہمارے ساتھ ہمارے تصویخانے کے تعلق والے ماشاءاللہ تصویخانے سے نسبت رکھتے ہیں کچھ آباب تھے ہمارے ساتھ آباب زیادہ تھے دوسری گاڑی تھی دونوں گاڑیاں آ رہی ہیں ایک گاڑی نے اسلام آباس سے راستے میں فیول لیا پیٹرول لیا اور جس گاڑی میں ہم بیٹھے تو اس نے لاہور میں آیا ڈرائمر پریشان آرمی کے بڑے ساتھ تھے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کی گاڑی تھی دوسری گاڑی بھی ان کی تھی ان کا درائمر لاہور اکثر آتا جاتا تھا اکثر آتا جاتا تھا پشاور سے لاہور اکثر اس وقت ان کی پوسٹنگ پشاور میں تھی اب کراچی میں ہے تو وہ وہ کہتے تھے آتا جاتا تھا مجھے کہنے لگے میرا ڈرائمر پریشان ہے اس کی سننے بات ڈرائمر کہنے لگا جی میں ہمیشہ ٹینک جو فل کراتا ہوں راستے میں کراتا ہوں اس میں میں نے نہیں کرایا ٹینک اور سوی بتا رہی ہے کہ آدھا سفر مزید میں میں کر سکتا ہوں اس کی وجہ میں نے کہا آپ سب نے مل کے کیا پڑھا تھا کہنے لگے جب ٹینک کی فل کرائی تھی ہم نے صورت کوثر پڑی تھی میں نے کہا اس میں کوئی حکیم تارک کا کمال تو نہیں ہے اللہ کی نبی اللہ ساتھ و سلام کی زبانیں اتھر سے نکلنے والے اور اعمال کی برکات اور ان کے کمالات ہیں میرے تو کمال کوئی نہیں آپ میرے اترنے کے بات کرو تب بھی یہی فیدہ ہوگا ایک ہے کہ میں گارییں بیٹھا تھا ٹھیک اور ایک ہے کہ میرے اترنے کے بات کریں تب بھی یہی فیدہ ہوگا اور فکر کر دیکھیں یہ برکت ہے کہاں سے آ رہی قرآن سے آ رہی یہ برکت ہے جو آپ کے زندگی کا ہر شعبے میں آ رہی ہے ایک بات مطلب یہ واقعہ کتابوں میں بارہاں لکھا زندگی میں بارہاں موجود ہے جو شخص برکت والے آمال کرتا کرتا مر گیا برکت والے آمال کرتا کرتا مر گیا مر گیا اور اسے برکت وہ نہ ملی جو وہ مانگتا تھا اللہ بڑا غیور ہے اللہ بہت غیرت والا اللہ اس کی نسلوں میں برکتوں کے دروازے کھول کے دکھاتا ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ بعض کو چھے نسلوں میں برکت ملتی ہے بعض کو ساتھ میں ملتی ہے بعض کی چودہ میں اور بعض میں اکیس میں اور بعض کی نسلوں میں برکت کے دروازے اللہ یوں کھولتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے لئے برکت کے دروازے کیامت تک کھولے رہیں گے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں آپ کے درس کو سالہ سال سے سن رہا ہوں مجھے زمج نہیں ہونی تھی برکت اگر مجھے کرائسس کا جھٹکا نہ لگتا میں نے رکھا ہوا تھا کوئی مال پیٹرول ایک دم نیچے گرا ابھی کچھ عصہ میلے گرا تھا میرا سارا کا سارا میرا لاکھوں کرون اوپیہ کا نقصان ہو گیا اور ایک دم حالات میں آیا اور کرتش میں آیا پریشانی میں آیا بہت بجڑ ایک دم کمزور ہو گیا اور وہاں مجھے اب احساس ہوا کہ نہیں مجھے برکت والے عمال کرنے چاہیے کہا کرتا تو پہلے بھی تھا پر کھوکلا کرتا تھا ایسا کر رہا ہوں چلو ہو جائے گا ادھر نظر آتا میرے پاس تو مالی مال ہے چیزیں ہی چیزیں ہیں اسوابی اسواب ہیں ادھر یہ نظر آتا ادھر یہ آتا کہ اس سے بھی ہوتا ہے جب سب کچھ چھنا وہ تارک بن زیاد نے کیا کیا تھا سمندر کو پار کر کے کشتیاں ساری کٹھی کر کے جلا دی تھی کہا اب لڑو اندرس انہیں کہ اب آؤ ساری کشتیاں کو کٹھ کر کے آگ لگا دی تھی کیونکہ تنہی کشتیاں جلا کے آیا ہوں جب سارے اسواب ہتم ہو جائیں پھر وہاں یقین ہوتا ہے مصطبق الاسباب کا سادہ کرام کی جماعت موکھی تھی اللہ نے اٹھارہ دن ان کو کھلایا اور نے ایسی امبر مچھلی ان کے لیے بھیجی جس کی پسلی کے نیچے سے پسلی کے نیچے سے ایک بندہ اوٹ سمیت بیٹھا ہوا نکل جاتا تھا اتنی بڑی مچھلی تھی اور مدینہ میں بھی وہ مچھلی کا گوشت لائے اللہ نے کھلایا اللہ نے کھلایا میں ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ حدیث میں کتابوں میں جس کنارے پہ انہیں مچھلی ملی تھی ہم لوگ وہاں گئے اور اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں مچھلی عطا فرما کہا ہمارے پاس ایک پتیلہ تھا اس پتیلے کو ایسے پانی میں ڈالا بڑی بڑی مچھلیاں اس پتیلے میں آ گئی اور ہم نے اس پتیلے میں مچھلیاں بھر کے کھائیں بدا پتیلے میں مچھلوں کے شگار ہوتے ہیں کوئی معلوم ہو برکت ابھی تک وہاں موجود ہے جبوں میں برکت ہوتی ہے ناموں میں برکت ہوتی ہے چیزوں میں برکت ہوتی ہے لبوں میں برکت ہوتی ہے عقاب میں برکت ہوتی ہے افراد میں برکت ہوتی ہے اشخاص میں برکت ہوتی ہے الفاظ میں برکت ہوتی ہے ہوتی ہے برکت اور یہ سچ ہے یہ سچ ہے وہ ایسے اللہ سے مانے کہ اللہ پاک دے اور دیتا چلا جائے چھینے نہ چھینے نہ میرے پاس کل یہ پرسوئے کیس آیا میں بار سبت کیس بتاتا ہوں کسی کا نام نہیں بتاتا کسی کا پردہ اللہ نے رکھا ہے میں کون ہوتا ہوں یہ میرا پردالہ بہت مالدار تھا بہت مالدار تھا بہت مالدار تھا اتنا مالدار اتنا مالدار اور ہماری حالت یہ ہے ہم فقر اور غربت کی آخری حالت میں اور ایک وہ ہے کہ میرا پردالہ نہایت فقیر تھا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مالداری کی آخری سطح پہ ہیں یہ کہانیے بھی سننے کو ملتی ہیں یہ بھی سننے کو ملتی ہیں کہیں فقر حد سے زیادہ کہیں جنا حد سے زیادہ کہیں فقیری کے جھنڈے کہیں امیری کے جھنڈے یہ کیا ہے کسی کو چھین لیتا ہے اور کسی کو دے دیتا ہے اور چھینتا کس سے ہے اس بندے سے چھینتا ہے پانچ بندوں سے ہمیشہ نعمتیں چھن جائیں گے سن لیجئے یہ دال فقیر تھی یاد رکھا ہے متونیو یار ویساری یاد رکھیں گے بعد پانچ بندوں سے نعمتے چیزیں چھن جاتی ہیں ایک ناشکری کرنے والا آج ہم بحیثیت تو ناشکری پہ پلے ہوئے ہیں حکمرانوں کی ناشکری گھر کی ناشکری جس دختر میں تعم کرتے وہاں کی ناشکری جس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں وہاں کی ناشکری ناشکری پہ لگے ہوئے ہیں روتی شکر نالتے دنیا مک کرنا ہماری زندگی کے ترتیب یہ بن گئی ہے ناشکری پہ ہم پلے ہوئے ہیں ناشکری پہ لگے ہوئے ہیں ہماری طبیعتیں اور ہمارا مزاج ناشکری کے ساتھ ناشکری کے ساتھ اور یہ رب کا فیصلہ ہے جو ناشکری کرے گا میں اس سے نعمتے چھین لوں گا ناشکری کرنے والا ہر حسوس ہر لمحہ کہے اللہ کے ناشکر ہے جو تو نے دے دیا اور شکر بہت زیادہ کر کے کہے مولا تیرہ وعدہ ہے تیرے حبیب کا فرمان سنا ہے جو شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتے بڑھا دیتا ہوں مولا میں تجھ سے نعمتے بڑھانے کا اور نعمتوں کے بڑھنے کا سوال کرتا ہوں جس کے مزاج میں شکر ہوا ہاں وہ اللہ اس کو نعمتے دیتا چلا جائے گا دھر تشریف لائے درواتے کے بعد سے درواتہ کھٹ کھٹایا پوچھا کہاں ہے آپ کے شوہر انہوں نے جنگل میں گئے ہیں لکڑیوں کے لئے شکار کے لئے کیا حال ہے انہوں نے کہاں بہت دکھی ہوں حالات سونا ہے شوہر کا شکوا کیا تو کہنے لئے بابا جی کہنے لئے جب شوہر آ جائے ان سے کہناں گھر کی چوکر بدل دینا بابا جی چلے گئے شوہر آئے اور کہنے لئے ایسے دروازے کے باہر کوئی بابا جی آئے تھے اور ایسے سے حالہ وال پوچھ رہے تھے اس اس ہلیے کے تھے تو کہنے لئے کہ گھر کی چوکر بدل دینا انہوں نے کہاں تجھے طلاق ہے چلی جائے یہاں سے ہوں کون تھے کم میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے میرے والد اور بیٹا کون تھا اسماعیل علیہ السلام اور جس بیٹے کی پشتیں میرے مدینے والے کی نسل چلی ہے آپ حیران ہوں گے عقل حیران ہوں گے حضرت اسحاق سے سارے بنی اسلائل چلے حضرت اسحاق سے اور میرے آقا کی پشتیں ایک خاص نبوت کا مہرانہ تھا ایک سرتاج ایک عظیم ہستی پھر ایک دفعہ آئے دوسری شادی کی اور پھر تشریف لائے اور پھر آکے حال پوچھا پھر آکے حال پوچھا تو انہوں نے بہت بڑا شکر اور بہت بڑی سعادت مندی کے الفاظ کہے تو کہہ گے کہ کہہ دینا اس چوکٹ کو نہیں بدلنا عدلی کو بدل ہی پچھلے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا وہ آئے تو انہوں نے کہہ سے بابا جی آئے تو یہ یہ حلیہ اور وہ کہہ کہ اس چوکٹ کو نہیں بدلنا اور میں نے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے شکر کی زندگی شکر کی زندگی سے نعمت رب بڑھاتا ہے قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کونسی آیت ہے لَإِن شَكَرْتَمْ لَا لَعْزِزَنَّكُمْ میرے بندہ رو میرا شکر ادا کرو کبھی کبھی دو رکعہ نماز مثل شکرانے کے پڑھ لیا کہے ملتوں نے مجھے آنکھ دیا آج تک میرے شکر ادا نہیں کیا ملتوں نے میری کام دیا میرے شکر ادا نہیں کیا ایک بندہ میرے پاس آیا کہہ پتھر کی آنکھ ہے نو لاکھ روپے کی یہ آج سے پندرہ تھالہ سال پہلے میں لگوا کے آیا ہوں مجھے اب احساس ہوا کہ آج تک میں نے اس گئی آنکھ کا شکر ادا نہیں کیا جب اس کی چیز چھن گئی ہے اب احساس ہوتا ہے میں شکر کر لیتا تو نہ چھن گئی میں خوصدار گیا بلوچستان سے آگے خوصدار وہاں ایک سار کو دیکھا اس کی آنکھ نہیں تھی دونوں آنکھیں نہیں تھی میں نے کہا آپ کی آنکھ کہا یہاں ایک مکھی ہوتی ہے زہریلی اس نے آنکھ میں ڈسا آنکھ ختم ہو گئی اور دوسری آنکھ میں کوئی چیز چھپ گئی دونوں آنکھیں ختم ہو گئیں اس نور کے لیے کبھی ہم نے شکر بھی ادا کیا یعنی حکمہ ملا اور ہمارے دانتوں نے تیس لیا اور پھر یہ غزا کی نالی میں گیا سانچ کی نالی میں نہیں گیا کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا نہیں کیا نہیں کیا بلکل نہیں کیا یعنی پانی میں گلاس پیا اور پھر نکل گیا کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا حضرت محلوان نے پوچھا حارون تیری کائنات کی تیری حکومت کی قیمت کیا ہے کہا یہ پیالا پانی تو ہے کہا کیسے کہا کہ تُو پیالا پانی پیاسا ہو اور کائنات ساری کے ساری میں پانی خوشک ہو گیا ہو اور ایک بندے کے بعد ایک پیالا پانی ہو اور تُو اس سے کہے پیالا دے دے وہ کہے گا کہ آدھی حکومت دے دے پھر پیالا دوں گا تو آدھی حکومت میں پیالا لے وہ پیالا پانی پیے اور پھر وہ نکلے ہی نہ تیرا پشاپ بند ہو جائے اور ایک معالج ہو جو تیرا علاج کرے اور وہ کہے کہ پیالا دے دے میں تیرا پانی پشاپ نکال دوں گا لیکن آدھی حکومت اس پیالے پانی کو نکال دوں گا لیکن آدھی حکومت تیری تو ساری حقوبت ایک پیالے کی قیمت میں ہے پانچ چیزیں میں آپ سے حرص کر رہا ہوں سن لیجئے جو کرے گا رب اس کی نیمتیں اس کو اس سے چھین لے گا ایک نشکری کرنے والا اور دوسرا نیمتوں کی بے قدری کرنے والا میں نے ایک دروے سے ایک بات سنی تھی ایک دروے سے ایک بات سنی تھی کہ بنگلہ دیش میں چیزیں کھائی جاتی تھی مچھلی اور بہت زیادہ چیزیں اور چاول اور مچھلی وہ کھولے کے ڈال دیتے تھے پھر فقر اور فاکے کا دور ایسا آیا کہ کھولوں سے اٹھا کے کھایا نیمتیں میں پرانی جھوٹے ہیں تیری ہونے سے بچالو مستحق لوگوں کو تلاش کرو پرانی کپڑے ہیں ضرورت مندوں کو تلاش کرو سوال کرنے والا ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں اپنا گھر پورا کر لیتا ہے اس کو تلاش کرو جو سوال نہیں کر سکتا اس کو تلاش کرو جو آیال دار ہے اس کو تلاش کرو جو ضرورت مند ہے اس کے اندر کے نکلی ہو یا حرمایت تو کسی بندے کو اپنا پہنا ہوا کپڑا دے جب تک اس کے بدن پہ تیرا کپڑا رہے گا اللہ تجھے بلاوں سے وباوں سے مشکلات سے پریشانیوں سے اللہ ہاتھ سو سے گھر بچائے گا جب تک اس کے بدن پہ تہنا وہ کپڑا رہے گا اتنا وہ کپڑا ہے کوئی بات نہیں سلزا کے سلیکے سے دے اور ایسے انداز سے دے اس کو زلط محسوس نہ ہو اس کو زلیل نہ کرنا چاہے کافر کو دے چاہے ہندو کو دے یہودی کو دے عیسائی کو دے سب کو دے مسلمان کو دے پھر اس کو زلیل زلط محسوس نہ ہو نیمتوں کی قدر کرنے والا رب اس کو نیمتیں عطا کرتا ہے نیمتوں کی قدر کرنے والا رب اس کے لئے نیمتیں بہا دیتا ہے نیمتوں کو سمالنے والا رب اس کے لئے نسلوں کے لئے رزق سمال سمال کے رکھتا ہے جس گھر کے کتن سے چاول آتا چیزیں نیمتیں رزق نالیوں میں بہتا ہوا جاتا ہے اعلان کرتا ہے یا تمہیں فاقہ ملے گا ورنہ تمہاری نسلوں کو تو مل کے رہے گا میرے پاس ایک صاحب آئے ایک صاحب آئے کہنے لگے مال دلک بہت زیادہ تھا ہمارے گھر میں زرگر تھے سونے کا کام تھا ہمارے گھر میں سونے کے بسکٹ ہم کھیلتے تھے ایک دوسرے کو اٹھاؤ تھا کہ مارتے تھے اور بعض وقت وہ پتنی کہاں بھی چلے جاتے تھے تلاش کرتے تھے نہیں ملتے تھے غم نہیں ہوتا تھا اماں کہتی تھی باپ کو شام کو آتے تھے دیکھو اس نے یہ بسکٹ سے کھیلتے ہیں سونے کے اور ان سے جا کے ابھی اس نے بھم کر دیا اچھا اس نے کوئی نہیں میرا پتر ہے کیا ہے یہ زندگی کا نظام تھا دولت مال اور سونا جو کہ دولت کی آخری چیز ہے ان کے لیے یہ حیثیت تھی کہا کہ میری والدہ جو ہے چار بائی کی نیچے ایسے ہاپ سر کر کے اور خادمیں اس کا دودھ سے سر دھوتی تھی پھر دودھ سے ہتیلیوں کی مالش کی جاتی تھی پھر چہرے پہ ملائی مل کے میری والدہ گھنٹے سوئی رہتی تھی ہمارے گھر میں باسی آتا اگر ہوتا تھا صبح کا وہ کہتے خراب ہو گیا اس کو پھینک دو اور چیز تھوڑی سی پرانی اس کو پھینک دو کہنے کہ ایک ہیٹ والدہ کا کیا بھی ایسے دیتی نہیں تھی کھوڑے میں ڈالتی تھی گندہ کر دیتی کسی قابل نہ رہے کسی کو دے دینا چیز پرانی ہوئی ہے کوئی بات نہیں دے دیں اللہ نے اگر رزق وسیع دیا ہے کسی ضرورت مند کو تلاش کر کے دے دینا یہ بلکہ سواب ہے اجر ہے برطن پرانے ہیں کورپٹ پرانے ہیں فمیچر پرانے ہیں چیزیں ہیں کوئی حریف نہیں دے دیں ایک یہ ہے بس کو ضائع کرنا پہلے نظام چلتا رہا دولت بھی چلتی رہی مال بھی چلتا رہا بعض وقت جھٹکا فورا لگ جاتا ہے اور بعض وقت جھٹکا لگنے میں دیر لگتی ہے اور یہ جو دیر ہے نا یہ بندے کو اور گمراہ کر دیتی ہے اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے اللہ کسی فقر اور غربت کے فیصلے سے بچائے پھر سسکیاں ہوتی ہیں رب کہتا ہے اتنے سال تمہارا انتظار کرتا رہا کہلے گے بس پھر قدرت کا جو نظام چلا تلکل ایامو نداویلہ بین الناس بس نظام جو چلا ہے جو غربت نے قدرت نے چھینا اور غربت دے دی اب عالم یہ ہے کہ یہ جو آٹی کی بسکٹ ہے نا یہ دیکھنے کو ترستے ہیں ایک وہ تھا کہ سونے کی بسکٹ ان سے ایک دیسے سے کھیلتے تھے اس کو دیکھنے کو ترستے ہیں دوسری چیز نیمتوں کے بے قدری اور تیسرا صلح رحمی کو چھوڑ کے قطع رحمی کرنے والا جو اپنے رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کا مال کھا جائے رب اس کو نہیں دیتا رب چین لیتا ہے اور خاص طور پر بہنوں کا حق ہوئی 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 بہنوں کا حق بہنوں کا حق انہیں یہ مجھو اس نے لٹھ کے دے دیا ہے لٹھ کے دے دیا ہے مجھے ایک درویش کے پاس بیٹھا تھا بھی میں تو ان کی اولاد نہیں تو بیوی خوت ہوئی بیوی کے خوت ہوئی اس کا حصہ بیوی کے وارثوں کو گیا لگا وہ جاتی کہے لگا اس بندے سے میری ملاقات تو کرواؤ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جو آج کے دور میں ایسا ہے کہ جادات بیچی خود وہ مجھے کہنے لگے میں جو ہے وہ اسرائیل آیا تھا مجھے ایسے دیکھ کہنے لگا ابھی تیرے اندر جان نہیں ہے درہا کھا پی تھوڑا سا میں پریشانی مجھے نہ ہو پھر وہ چلا گیا تو میں ابھی چورانسی سال کا ہو گیا ہوں تو وہ اسرائیل کے لیے مجھے کہنے لے حکیم صاحب اتنا بڑا حکیم ہے مجھے کھلاو پلاو میں نے اسرائیل نے آنا ہے وہ مجھے جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا چانس پہ گیا ہے پھر آئے گا پھر میری ہڈی پسلی ہوگی تو پھر مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا میں کہا اچھی بات ہے چھوڑتا رہے میں نہیں کچھ دیتا ہوں وہ کلنا ہے مجھے اس بندے سے ملواؤ جس بندے نے یہ تقسیم کی ہے بیوی کی اولاد نہیں تھی یعنی دونوں کی اولاد نہیں تھی بیوی فوت ہوئی اس کا حصہ اس کا حصہ بیوی کے بہن بائیوں کو گیا تقسیم کے مطابق اس کو بھی ملا اس کو بھی ملا وہ کہیں بندے سے ملواؤ حق کھانے والا صلح رحمی میں رب اس کی نسلوں کو پریشون کر دیتا ہے رب اس کی نسلوں کو فقیر کر دیتا ہے پچھتے میرے پاس ایک صاحب آئے بیٹھے تھے میاں بیوی دونوں کہنے لگے میرے والد کو میرے والد کو اس کے والد نے نکاز دیا پر جہداب میرے والد کے نام تھی بہت ساری دوستوں نے کہا کہ یہ رشید جو ہے کجھے کچھ نہیں دے گا اس نے کہا میں اس کو بلاتا ہوں ابھی لکھوا دیتا ہوں باپ نے خون کیا رشید سوا میرے پاس آنا انجھی پہنچ گیا کہا دسکت کر دے کابزوں کے اوپر انہیں دسکت کر دئیے باپ نے سارے حصے سے محروم کر دیا اس نے باپ کا عدد باپ کا احترام باپ کی محبت باپ کی خدمت نہیں چھوڑی نہیں چھوڑی نہیں چھوڑی آج یہ کروڑ پتی ہے سارے فقیر ہو گئے ہیں کتنے ہو گئے تین ہو گئے ایک چوتھے سنیں میں تین کا موضوع بہت لمبا ہے میں اس کو سمیتا جا رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو کچھ عمال دینے ہیں یعنی آپ کو کچھ عمال دینے ہیں وہ عمال جن سے برکت کا ذرہ ملے اور ذرہ کی وضعات پھر سننے میرا آپ کے لئے لفظ ذرہ ہے اللہ کا ذرہ اللہ کی شان کے مطابق ہوگا یہ وضعات یاد رکھی ہوگا اللہ کا ذرہ اللہ کی شان کے مطابق ہوگا میں اپنی شان اپنی حیثیت کے مطابق مانگوں گا اور رب اپنی حیثیت اپنی عطا اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنی اقتدار کے مطابق اتا فرمائے گا اقتدار کے مطابق اتا فرمائے گا اقتدار کے مطابق اتا فرمائے گا اور جو بندہ چوتھی چیز یہ ہے جو بندہ اشور یا زکاة یہ روک لیتا ہے روک لیتا ہے پھر وہ پیسہ ہاپسوں پہ لگے گا پریشانیوں پہ لگے گا بیماریوں پہ لگے گا ایک صاحب اب بیشاری اسی صاحب فوت ہوئے ان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا پھر آنکھ کا مسئلہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا پھر اس سے اور ہو گیا انہیں گے اس کے لئے دوائی دی تھی وہ غلط ہو گئی اس کا ٹیسٹ غلط ہو گیا پھر اور ہو گیا حتیٰ کہ چودہ پندرہ لاکھ روپے لگا تو میں نے ایک دفعہ ایسی بات کی میں نے کہا ماشاءاللہ ذمہ دار ہے اگر اشور پورا دیں تین شلاح حفاظت میں رہیں گے اور مجھے کہنے لگے جی میں دیتا ہوں میں نے کہا کیسے کل جب گندوں کو ترتی ہے میں مولوی آتے ہیں ان کو توڑے بڑھ کے دے دیتا ہوں میں نے کہا نہیں یہ ایسا تو نہیں ہوگا پھر میں نے اسے مثال دی میں نے کہا غسل کے تین فرض ہیں موہ میں پانی کلی کرنا غرارہ کرنا ناک میں پانی جینا اور پورے بدن پر اتنا پانی بھانا کہ بال جتنا حصہ خوشک نہ رہے یہ تین فرض اگر کوئی پورا نہ کرے ساتھ سمندر نہالے کبھی پاک نہیں ہوگا تین فرض ہیں پانچ سنتیں ہیں تین فرض جب تک پوری نہیں کرے گا ساتھ سمندر نہالے اور پاک ہو نہیں سکتا کیوں یہ آشکانہ زندگی کے انداز ہیں یا اللہ ناک میں پانی دینا یا اللہ کھولی کرنا پورے بدن پر پانی بھانا جب میں نہاتا ہوں دو چار گھوتے لگتے ہیں ناک میں پانی میں چلا جاتا ہے اور موہ میں پانی بھی چلا جاتا ہے اور نہاتا اتنے ہوں میں دریا سمندر یا نہر میں کہ میرا بال بال کیا مولاد تھی میرا تو مس مس اور میری تو ایک ایک جسم کا حصہ خوشک رہے کسے سکتا ہے لیکن کریم کہتا ہے نہیں ہمارے حبیب کی مدینے والے کی اداوں کو جب تک نہیں کرے گا ہم اس وقت تک تیری پاکی قبول نہیں کرتے ہیں مدینے والے کی ادائیں مدینے والے کی وفائیں جب تک ہم تو کرے گا ہم تیری پاکی قبول نہیں کرتے گا میں نے اس کو کہا میں نے کہا یہی بھی انداز یہی ہے کہ تُو پورا تول کے دے تول کے دے ابھی پچھلے گنہ میں جی ایک ذیمہ دار ملا تن لگے جی جب سے اوشر پہ لگایا ہے میری ذریعہ دویات کا بجٹ میری خات کا بجٹ میری نقصان کا بجٹ میرا یہ سارا نیچے ہو گیا ہے اور میں اب سارے علاقے کے ذیمہ داروں سے اپ ہو گیا ہوں پہلے تو دل درتا تھا آج تک یہ ترتیب چلائی نہیں تھی باپ دادا سے نہیں سنا تھا کہ اوشر کیا ہوتا ہے بس مولوی کو دے دیا انہیں گر گندم سے حصہ نکال دیا چلو کپاہ سے نکال دیا چاولوں سے نکال دیا چلو انہیں نہیں تول کے دے دن اتنی میری ہم دنی اتنی میری ہے اور اس سے ترتابق کرنا ہے جو اوشر اور زکاة کو تول کے دے گا تول کے دے گا اور تولنے کے بعد پھر ان کو ان کے ضرورت مندوں کو تلاش کرے گا جو کپرہ لگا دے جو بورڈ لگا دے اس کو تو اپنی اشور اور زکاة صدقے دینا شروع کر دیتا ہے اپنے صدقے ضائع کرتے ہیں کپڑے لگا دیں لوگ سائن بورڈ لگا دیں ان کو اپنی اشور اور زکاة اور صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں میرے پاس کوئی سبجیکٹ نہیں ہے گئی میں نہیں کہتا مجھے دو نہ میرے پاس ایسا کوئی کہانی ہے یہاں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے نظرانے شکرانے حدی ہمیں نہیں چاہئی ہیں لیکن تلاش تو کریں دے رہے کس کو ہے کس صدقے لگتا ہے میری زکاة لگتی کہاں ہے اچھا مجھے ایک بندہ کہل لگا میں نے پوری زکاة دی پورا اشور دیا مالدار بھی ہے زیمیندار بھی ہے کہل لگا پھر یہ مصیبت ہے لیکن لگتا ہے تیری زکاة اور اشور تو نے وہاں نہیں دیا جہاں دینے چاہئے تھا تلاش کر کہل لگا ہاں میں نے فلان کو دے دیا فلان کو دے دیا میں نے کہا وہ تو تیرا مال اٹھا کے بینک میں رکھ دیتے ہیں سوٹ پہ پھر اس زکاة کے پیسے کی سوٹ کھاتے ہیں تو نے اپنا نقصان کر دیا جو زکاة دے گا جو اشور دے گا رب اس کے خزانے پھرا دے گا اللہ اس کو عطا کرے گا اور پانچویں چیز ہے چار ہو گئی اور میں مقصر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو میں نے وہ توفیات آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں پانچویں چیز ہے وہ یہ زکاة اور اشور یاد رکھئے گا یہ ایسے ہیں جیسے فرض روزے یہ ایسے ہیں جیسے ہاں فرض روزے ایسا کر کے تو اللہ پہ احسان نہیں کر رہا احسان نہیں کر رہا جو اضافی صدقات ہیں وہ ہیں اصل اضافی صدقات جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے مال میں دھائی فیصد جو بندہ نکالتا ہے روزانہ کی عام دنی ہے اس میں دھائی فیصد نکال کے الہدہ رکھ لے وہ زباد نہیں ہوگی الہدہ رکھ لے پھر اپنے مال کی برکت دیکھ تجھے تنخواہ ملتی ہے اس میں سے دھائی فیصد نکال کے الہدہ رکھ لے اور وہ ضرورت مندوں کو پہلے اپنے رشدار ان چار طبقات کو تلاش کر کے دے تلاش کر کے اور ایک بات میں اکثر رس کیا کرتا ہوں اپنے رشداروں کو دیتے ہوئے احتیاط کریں کسی دوسرے ہاتھ سے دینا اپنے ہاتھ سے ڈریکٹ نہ دینا کیوں رشداروں کے اندر شرمہ شرمی معاملات بہت ہوتے ہیں کہ ہمیں زلیل کر دیں گے ہمیں بدنام کر دیں گے ہمیں یہ کر دیں گے کوئی ایسے بندے کے ذریعے پہنچاؤ جو درمیان میں خائن بھی نہ ہو امانت دار ہو اور ایسے انداز سے کوئی پہنچے کہ تیرا پتہ ہی نہ چلے ایسے بندے کے ذریعے پہنچاؤ اس کے لئے پوری مہم لگاؤ کوشش کر ووٹ لینے کے لئے کیسے کوشش کی جاتی ہے اللہ وکہ ایک نشمت سے ملا دوسرے سے دوسرے سے ملا تیسرے سے اس کے فون کرایا اس کے فون کرا کے اس کے پاس پہنچاؤ اللہ وکہ اسی طرح تلاش کر اضافی صدقات یہ جو بندہ روک لیتا ہے رب اس کو اپنے خزاموں سے دینا روک لیتا ہے اور جو دے دیتا ہے رب اس کو اپنے خزاموں سے ملا مل کر دیتا ہے یاد رکھنا ہو اللہ سے بڑا غیرت مند کائنات میں کوئی نہیں ہے ہاں اللہ سے بڑا غیرت مند کائنات میں کوئی نہیں ہے رب غیرت والا ہے رب کہتے ہیں مجھے دے اور میں لوٹا کے نہ دوں یہ ہوئی نہیں سکتا اللہ پاک لوٹیتا ہے پر غیب کے خزانے سے لوٹاتا ہے پھر تکہ کیسے لوٹائے یہ تیرے پاس نہیں ہے وہ مصبب الاسباب ہے وہ کیسے سبب بناتا ہے اور غیب کے خزانے سے بناتا ہے وہ اس کے پاس ہے تیرے پاس ہے ہی نہیں سورت کوسر کا عمل برکتوں کے دروازے کھلواتا ہے میں نے ون ٹو نائن کا عمل آپ کو بتایا ہے پرانی اپنی یاد داشتوں کو متوجہ کریں آپ کر رہے پرپاز کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یاد دہانی نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں شاید آج کوئی نئی چیز ملے گی میں آج ہر دفعہ نئی چیزیں دیتا ہوں لیکن آج آپ کو پرانا سبق یاد بہانی کے طور پر میں بھی آپ بھی یاد کریں ایک سو انتیسہ سورت کوسر صبح شام پہنا یا جو تنخواہ ملے یا جو مال آئے یا تنی آن دنی آئے اس پر پڑھے پھر دیکھ کے وہ ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ برکت ہے سورت کوسر ایک مستقل برکت ہے اِنَّا آتَئِنَا کَلْ قَوْسَرِ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قوسر عطا کیا کتابوں میں اس لفظ قوسر کی ریسرس کرو تحقیق کرو جو محدثین مفسرین اللہ والوں نے جو اس کے بارے میں اللہ نے ان کو علم میں سے علم عطا کیا انہوں نے لکھا کہ اس قوسر سے مراد اس دنیا کی قوسر بھی ہے آخرت کی قوسر بھی ہے اس دنیا کی قوسر بھی ہے اور آخرت کی قوسر بھی ہے آخرت کی قوسر کیا ہے اور سے سنیں ساری کائنات کے سمندر اور پانی بندہ پی جائے گا قیامت پیدا پیاس نہیں ہو جائے گی اللہ کے نبی رہی ساتھ السلام میرے مدینے والے جو قوسر کا پیالہ عطا فرمائیں گے پھر کبھی پیاس لگے گی نہیں قوسر پیاس سے بچاتا ہے اور دنیا میں دنیا میں شفا کی پیاس برکت کی پیاس رہت کی پیاس خوشیوں کی پیاس تمناوں کی پیاس آسوں کی پیاس امیدوں کی پیاس یہ جو پیاس ہے نا آج ہمارے اندر اے کاش مجھے شفا مل جائے اے کاش مجھے کچھ برکت والا مال مل جائے اے کاش مجھے عزت مل جائے اے کاش مجھے رہت مل جائے اے کاش مجھے رحمت مل جائے یہ جو پیاس ہے نا یقین جانیے میں سالہ سال سے یہ سورت کوسر بتا رہا ہوں اور سورت کوسر کے اس عمل کو رب نے وہ پھیلایا ہے وہ پھیلایا ہے آپ نہیں گمان کر سکتے حتی کہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی تھیلی نکالتا ہے برکت والی تو اگلا کہتے ہیں تیرا تعلق ابقری سے ہے تو انہیں ابقری سے تشبیح خانے جاتا ہے اب یہاں تک کہ ایک سنپل ایک نشانی بن گئی ہے حالانکہ یہ ہماری ایجاد نہیں ہے سارے امبیاء کرام کے پاس تھیلی ہوتی تھی اور سارے صحابہ اہل بیعت اولیاء صالحین کے پاس یہی چیز ہوتی تھی اب سے پہلے ہمارے بروں کے پاس اب بھی پاس برہ برہیں ان کے پاس تھیلی ہوتی تھی لیکن ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے ہم نے تو ایک بھولا وصفت یاد کر آیا ہے لیکن جب سے یہ عمل میں نے دیا ہے آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس عمل کی طاقت اور تاثیر کیا ملی ہے رزق میں برکت میں غیب کے خضاموں سے ملنے میں اللہ حکم رب جیسے لئے برکت کے دروازے کھول دے اور تیری سمجھ میں نہ آئے اور تُو کہے کہ یہ سونا بناتا ہے یا ہیرہ بناتا ہے اور تیری سمجھ میں نہ آئے تجھے رب برکت سے محروم کرے تو پڑے اپنی اکل کو تُو ماتم کر اپنی اکل پر ارسوس کر رب جس کے لئے برکت کے دروازے کھول دے یا اس کو ذرہ عطا کر دے یا ذرہ کا کوروہ حصہ عطا کر دے اور تیری سمجھ میں نہ آئے مجھے ایک بناتا کہنے لگا کہنے لگے یہ اتنا لنگر چلتا ہے کہاں آتا ہے آپ کے پاس اچھا میں نے کہاں میں تجھے بتاتا ہوں میں نے کہا تو ربا تھیلی کا عمل ہے ہاں ہے میں نے کہا کوئی حدہ ہوا کہا لگے کمال ہے جی پتہ نہیں تھیلی میں کہاں آتا ہے میں نے کہا سارے جہان کو تھیلی کا عمل بتاتا ہے اس کے بعد خود نہیں آتا میں نے کہا تجھے تھیلی اپنی تھیلی سے ملنے کا یقین ہے اور میرے دارے میں تو سوش تلاش کرتا ہے ریسرچ کرتا ہے کہ تارے کے پاس مال کہاں سے آتا ہوگا کوئی کہتا ہے باہر کی امداد آتی ہے کوئی کہتا ہے امریکہ دیتا ہے کوئی کہتا ہے خلیج کے مالک دیتے ہیں کوئی کہتا ہے سونا بناتا ہے کوئی کہتا ہے ہیرہ بناتا ہے کوئی کہتا ہے تھگی کرتا ہے کوئی کہتا ہے کیا کرتا ہے اللہ والا تو یہ بتا کہ تیرے پاس یہ تھیلی جو ہے اسے نہیں ملتا ہے کہاں رہا بہت ملتا ہے میں نے کہا اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے لاکھوں تھیلیوں کا بلا مبالغہ اگر میں لاکھوں کہہ رہا ہوں مبالغہ نہیں کر رہا آج میں ابھی نیٹ سے پوچھ کے آ رہا ہوں میں کتنے ملک ہیں کرے جی دو سو ملک ہو گئے ہیں جن کا پیغام اللہ میرا پیغام دو سو ملکوں تک پہنچا رہا دو سو ملک دو سو ملک ویو اگر وہ دو ہزار پندرہ کی آئی تی کی رپورٹ ہے تو آج باندھ تو اگر پڑی ہے تو آپ کے پاس آمد سن رہا ہوں تو کر لے کچھ ہے آج باندھیں گے ہماری دو ہزار پندرہ کی رپورٹ ہے آئی تی کی کہ کتنے لاکھ پیجز پڑھے گئے اور کتنے کروڑ دو کروڑ سے زیادہ اپنی مخلوق کو اللہ جو حیث پہنچا رہا تو اللہ مجھے اپنے خزانوں سے نہیں دیتا ضروری ہے میں صندوق چی لگاؤں دے جاسا کیا رائے خدا تراللہ یہ بوٹا چاوے گا یہی میں یہی کچھ نہیں گوٹا لاوے گا صرف ہمارے کانوں میں ماشاءاللہ جزاک اللہ انڈ کمپنی یہی لرز گھوم رہے ہیں نہیں کوئی دنیا کا نظام ایسے بھی ہوتا ہے جہاں چندے کا دھنڈا نہیں ہوتا رب کے خزانوں سے ملتا ہے اللہ مخلوق کا محتاج نہیں بناتا اللہ اپنے در کا محتاج بنا دعا کر رب مجھے تجھے اپنے در کا محتاج بنائے اللہ در در کا محتاج نہ بنائے اللہ در در کا منگتا بھکاری نہ بنائے کیا نہیں دے سکتا کریں صورت کسر والے عمل پر محنت کریں تھوڑی سے گھڑیاں نہ دیکھیں نہیں طرف دیکھیں سامنے کلوٹ میں گھڑی لگی ہوئی ہے جہاں نمازوں کے عوقات ہیں وہ نہ دیکھتا ہوں نہیں طرف دیکھ کلاللہ فتح ہے بیٹھے کلاللہ وہ ایک بندہ تھا چوری کر کے نہ مسجد میں دبا کے بیٹھا ہوا تھا مسجد میں گھڑا کر کے نہ چوری کر کے اس پر دبا کے پر مسلح میں تصرف بڑھ رہا تھا تو ایک بندہ نے مسجد کی دیوار پر تھوکا کہنے لگے مجبور بیٹھا ہوں وانا تجھے مسجد کا عدب بتا دیتا کلاللہ مجبور بیٹھا ہوں بے چھرم تجھے مسجد کا عدب کھا بتا نہیں مسجد کی دیوار پر تھوکتا ہے سورت کوسر سے دوستی لگائیں ایک سو انتیس دفعوں کو اپنے پر بوجھنے سمجھیں آپ اس کو دمان کریں ایک سو انتیس میں سورت کوسر پجھیں گے اگر آپ اپنے رزق پہ اپنے مال پہ یقین جانئے سورت کوسر آقا مدینے والے کے دیدار کے لیے بہترین ایک وضیقہ ہے کئی لوگوں نے کئی لوگوں نے رزق کے لیے برکت کے لیے پڑھا میری آقا کا مبارک دیدار نصیب ہو گیا کئی لوگ کئی لوگ دیدار نصیب ہو گیا سورت کوسر سے رزق میں برکت صحت میں برکت سورت کوسر سے تیرا فیول ڈلوارا سورت کوسر پڑھ اگر تیرا یقین ہے اس کی ایگریٹ چک کر کیوں جی نہیں ملتی بیلنس ڈال موبیل پہ سورت کوسر پڑھ گھر کا راشن لے سورت کوسر پڑھ صحابہ کرام کے تو ہر مجبوری ہوتی تھی کوئی پریشانی ہوتی تھی کوئی مشکل ہوتی تھی صحابہ کرام صحابہ کرام تو اللہ سے مانتے تھے عمال کے ذریعے مانتے تھے پر اللہ کر دیتا تھا اہل بیت کی زندہ ہی اولیاء صالحین کی زندہ ہی عمال سے مانتے تھے رب کر دیتا تھا آپ نہ سوچو کہ قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے اسی صورت نے عرب کے سارے شعراء کو آجز کر دیا تھا صبح مال نکات ہاں اس صورت کو لٹھ کے ایک بندے نے کعبے کے دیوار کے ساتھ جا کے لٹکا دیا عرب اور ان کی شاعری انہیں اپنے شاعری پہ ناز تھا قادر القلام تھے آج بھی عرب اور آجم ہم آجنی ہیں ان کو تھا جب وہ لکھا تو انہیت کلام پر سورت قوسر کا کلام پر انہوں نے کہا یہ کوئی دنیا کا کلام نہیں ہے یہ کوئی انوخہ کلام ہے یہ کوئی اور کلام ہے سورت قوسر نے عرب کے بڑے بڑے قادر القلام اور جن کے زبان پہ ایسے اشاعر ہوتے تھے جیسے کہ بس بساختہ بساختہ ان کو ارے جن بچوں کی زبانوں پہ بساختہ آیا تلال بدر علینا بساختہ آیا تھا کسی نے یہ نظم یہ میرے آقا کی ناعت مبارک بنا کے نہیں دی تھی عرب کا بچہ بچہ شاعر تھا ایسے آقا کو ایسے دیکھا کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ حضور تشریف لارہے ہیں اور ایسے اوٹ میں پہاڑی پہ ہوں چڑھی اور ہوں سامنے آئی وہ نے کہا اوہ چاہدی کا چاند آ گیا تلال بدر علینا اوہ چاہدی کا چاند آ گیا بساختہ سنیت الودا میں وہاں گیا انہیں کہ یہ سنیت الودا جگہ ہے جہاں اشتقبال کیا تھا مدینہ والوں نے یسرم والوں نے وہ تو ان کا بچہ بچی کے موہ سے بساختہ شاعر نکلتے تھے بڑو کا حل کیا ہوگا کعبہ کی دیوار پہ لٹکائی وہ کہلے لگے ہم آجز آ گئے ہیں یہ کیسا عجیب کلام ہے دیکھو شاعروں کا پتا آتا ہے کہ شاعری میں کتنا وزن ہے ایک بادشاہ نے نا ایک بادشاہ نے ایک نائی کو سید الحجام کا مقام دیا کہ یہ صدر ہے سارے ہاں نائیوں کا بڑا ہے وہ رونے لگ گیا انہیں کہا آقا یہ مقام لکب جان کی امان تو اپنے پاس رکھیں کیوں انہیں کہ یہ لکب اگر مجھے سارے نائی مل کے دیتے تو پھر ملکب تھا وہ میرا فن جانتے تھے آپ جانتے نہیں میرا فن سبجکت آدمی اس کو اگر کہے کہ ہاں نہیں تو سارے نائیوں کا آخر ہے کلام ہے صورت کاؤسر اس کلام کی طاقت آپ میں نہیں سمجھ سکتے میں جتنی تصیریں پڑھ لوں جتنا علم بڑھا لوں ساری کائنات کا علم ایک صورت کاؤسر کی تصیر میں نہیں بیان کر سکتا پر اس کی تصیر اپنی جگہ اس کی تاثیر میں کمال ہے اس کی تاثیر میں میں نہیں پہنچ سکا اور ایک تاثیر کا حصہ جو آپ کو ملا اور مجھے ملا وہ یہ ہے کہ اللہ حزق دیتا ہے اللہ روٹی دیتا ہے اللہ برکت دیتا ہے اللہ عزت دیتا ہے اللہ راحت دیتا ہے اللہ شان و شوقت دیتا ہے اس صورت کاؤسر کی برکتوں سے کبھی مال زیادہ آ جائے تو بھول نہ جائیے گا کہ میرے پاس مال ہے سونا ہے چیزیں ہیں کبھی نہ بھولیے گا کیوں جو لینا جانتا ہے وہ دینا بھی جانتا ہے جو دے سکتا ہے وہ لے سکتا ہے جو لے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے وہ طاقتور رب ہے ایک پل میں لے لیتا ہے ایک پل میں لے لیتا ہے اس کے لیے کوئی دیو نہیں لگتی اگر نہیں ہے آپ کو یقین تو دنیا میں پھیلے اے واقعات قدرک کے لوگوں کے عروض و زلال کے یہ پڑھ لینا ہو وہ ایک پل میں ایک پل میں میرے پاس سارا دن دکھی آ رہے آتے ہیں غم کے مارے آتے ہیں چھنیوں کے لوگ آتے ہیں جن کے پاس تھا اور آج کچھ نہیں ہے جن کے پاس تھا اور کچھ نہیں ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے پاس اتنی وی ایم ڈبلیوں تھی اتنی فلانگاڑی تھی اتنا یہ تھا اتنا یہ تھا آج بار میرے پاس سزو کی مہران ہے اور وہ بھی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ گھر دور ہے ورنہ میری ضرورتیں ختم ہو چکی ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میری گھر کا حال آپ جا کے دیکھیں اور پھر میں ایک دفعہ اس کے گھر گیا اس کے گھر جب میں گیا آپ سوچ نہیں سکتے ایک فرائی کیا وہ انڈا نان کے اوپر رکھ کے لے آیا اور نان تھنڈا ہو چکا تھا میں اس کو توڑ نہ سکا میں دو تین نوالے کھائے میں نے کہا جزاک اللہ میں نے کھا لیا میں اس نان کو نہ چبا سکا مجھے کہنے لگا بس یہی مجسر تھا اس کے لئے تھا کچھ نہیں جس دور میں لوگ لاکھوں پتی ہونا بڑی بات تھی آج تو کروڑ کی حیثیت ختم ہو گئی اس دور میں آج سے پچاس سال پہلے ستر سال پہلے وہ کروڑ پتی تھا چھن گیا اگر مال ہے تو خیال کیجئے گا یہ ایک پل میں چھن جاتا ہے فقر اور غربت اور تنگ دستیاں دیرے ڈال دیتی ہیں صورت کاؤسر کے اس عمل کو نہ بھولیے گا ایک سا انتیس دفعہ یہ برکتوں کے دروازے کھلواتا ہے یہ برکتوں کے دروازے کھلواتا ہے برکتوں کے اور بے زبان کو دینا نہ بھولیے گا دوسری بات اگر برکتوں کے ضرور پانے ہیں اور دروازے کھلوانے ہیں اور ضرور پانے نہ ہیں تو بے زبان کو کبھی نہ بھولیے گا دینا بے زبان وہ فرق جو سوال نہیں کر سکتا جس کا دل تو سوالی ہے جس کی نظریں سوالی نہیں جس کے بول سوالی نہیں جس کی چال سوالی نہیں جس کی ڈھال سوالی نہیں جس کا لباش سوالی نہیں جس کا انداز سوالی نہیں وہ شخص جو سوال نہیں کر سکتا جو سوال نہیں کر سکتا وہ بے زبان ہے اور وہ جو جانور ہیں بے زبان ان بے زبانوں کو دینا کمی نہ بھولیں اور جانوروں میں سب سے پہلے انسان ہیں اول انسان ہیں جو بے زبانوں کو تلاش کرے گا رب بتاؤ بتاؤ بات رب اس کی زبان سے کبھی بھی کسی کیلئے سوال نہیں نکلوائے گا بین سوال کے پوری کرتا چلا جائے گا جو بے زبان کو سوال کے قابل نہیں بنانے دیتا کہ وہ اس حالت میں نہ پہنچے کہ وہ سوال کر بیٹھے رب غیب کے خزانے سے غیب کے خزانے سے اس کو عطا فرمائے گا غیب کے خزانے سے اس کو عطا فرمائے گا اس کو سوال نہیں چاہیے بس بغیر سوال کے اس کی ضرورتیں جتنی ہیں پوری کر اور جانوروں کو بھی پرندے بلیاں بلیاں اگر پال تو کتہ نہیں آرارہ کتے پھرتے ہوئے ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھ لیا کرو علماء سے پوچھ لینا کہ کتے کس نیت میں پالے جا سکتے ہیں حفاظت کی شکل میں جانوں کی حفاظت کی شکل میں شوقیاں نہیں شوقیاں نہیں بلیاں پرندے بے زبان جانور بعض اوقات کیا کرتے ہیں ہمارے بات میں ایک ظلم ہوتا ہے گدے سے کام لیا 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 جب گدہ کام کرنا رہا اس کو چھوڑ دیا وہ بجانہ جدہ جدہ زلیل ہوتا رہا اور سک سک کے مرتا رہا ہماری ایک نشدار تھے وہ جاتے تھے سردیوں میں ایک نظر پوانی بوری لے کے جا رہے ہیں ان کا نام جافر تھا میں کہے جا جافر کہاں جا رہے ہیں پھر لگے بیٹا میں نے فلاو جگہ دیکھا ایک قدہ ہے بجانہ سردی سے سک رہا اس کا زخم ہے اس پہ جا کے پھر بوری ڈالوں گا پھر رسیاں باندوں گا پھر دل نہ جائے کبھی بلیوں کے لئے کھانا کبھی کیا کر رہا میں نے تو اس کے ساری زندگی میں یہی کچھ دیکھا ہے کہ وہ جانوروں کی خدمت کر رہا بے زبانوں کو تلاش کر رہا جس چھت کے اوپر پرندے اترتے ہیں گوشت کھانے یا دانا کھانے یا پانی پینے کے لئے اس چھت سے ایک رزق ساتھ لے آتے ہیں رحمت ساتھ لے آتے ہیں اور جب اڑتے ہیں صرف انہیں غور سے جب اڑتے ہیں اڑتے ہیں بہت ساری بلائیں وبائیں آفتیں اور پریشانیاں ساتھ اڑا کے چلے جاتے ہیں میں جس گھر میں مہمان آتا ہے کٹھڑی لاتا ہے جب جاتا ہے گھشڑی لے جاتا ہے تو پوچھا جب لاتا ہے گھشڑی تو آتا ہے تو گھشڑی وہ کیا جب فرمایا جب آتا ہے تو رحمت کی گھشڑی لاتا ہے رزق کی برکت کی رحمت کی اور جب جاتا ہے ان کے گھشڑیں بلائیں وبائیں آفتیں پریشانیاں اس کی گھشڑی لے کے جاتا ہے دروازے پہ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے فرمایا یہ گھشڑی تیری نہیں ہے تو تو رحمت کی گشری لایا تھا یہ ہمیں لوٹا دے بس تجھے گھر میں بھیجا اس لیے تھا کہ یہ تیری سیوہ اور خدمت کریں اور ان کے گھر کی بلائیں اور بائیں کے گشری تو لیا اور وہ فرشتے اس کے سر سے ہٹا لیتے ہیں اور مہمان کو بھی ایک رحمت کی گشری دال کے بھیج دیتے ہیں بے زمانوں کو تلاش کریں بے زمانوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے صحت ملتی ہے برکت ملتی ہے رحمت ملتی ہے آفیت ملتی ہے اور بے زمانوں کی وجہ سے اللہ غیب کے خزانے سے عطا کر دیرتا ہے اور میں شیطان شیطان سخی سے ڈرتا ہے عبادت گزار سے نہیں ڈرتا اور اگری بات بتاؤں انہوں کی بات ہے سخی چاہے فاسق اور فاجری کیوں نہ ہو شیطان اسے بھی ڈرتا ہے گناہگار سخی ہاں گناہگار سخی پر کرنے والا اللہ کے لیے ہو اللہ کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں تھوڑی سی اندر وہوا کا آیا اس کی برکت سے محروم ہو گیا اللہ کے لیے چھپا کے ایک منہ نے کہا جی میں آج چھپا کے صدقہ کروں گا صبح صبح آیا موہ جھرے اور ایک سامنے اس نے کہا جو پہلے آئے گا اس کو دوں گا اس نے دیا اور چھپ کر کے دے کے کلٹے قدموں واپس آ گیا صبح چرسہ ہوا کہ ایک توائف کو کوئی بندہ صبح صدقہ کر گیا وہاں پریشان ہوا اس نے کہا یہ میں کہاں پہنچا دی اپنا مال میں نے انہیں کہا آج صبح صبح پھر جاؤں گا کسی ضرورت مند کے لیے پر ایسے انداز سے مجھے کوئی دیکھ نہ لے پھر صبح صبح گیا اور اس نے جا کے جو پہلا بندہ ملا اس کو چھپ کر کے اس کے ہاتھ میں دے کے اور پھر الٹے قدموں واپس صبح چرچہ ہوا کہ ایک چور کو ایک بندہ صدقہ کر گیا پھر اجی ماملہ ہوا انہیں کہاں پھر جاؤں گا اور پھر جا کے اب صحیح ضرورت مند کے ہاتھ تک میں اپنا مال پہنچاؤں گا صبح صبح پھر گیا تو پھر ایک بندے کے ہاتھ میں دیکھے آ گیا صبح دوسرے دن پھر چرچہ ہوا کہ ایک مالدار کو یعنی خود مالدار ہے اس کو بندہ ایک سکتہ کر گیا فرمایا کہ اللہ پاک نے جو کچھ کروایا صحیح کروایا توائف کو اللہ نے کہا دیکھ تو کہتی ہے میں اس کے بغیر نہیں پل سکتی اللہ چاہے ایسے پال کے دکھا دے چور کہا دیکھ تو کہتا ہے میں اس کے پاس نہیں ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی اللہ چور تجھے چاہے تو ایسے حلال سے پلوا دے اور مالدار کو کہا دیکھ ایسے بھی صدقہ کرنے والے ہیں تو بھی ایسا کیا کر تو بھی ایسا کیا کر بھی زبان لوگوں کو تلاش کریں مرشدی حجویلی رحمت اللہ علیہ میرے شاہ فرمایا کرتے تھے کہ بھی زبان لوگوں کو تلاش کیا کریں بھی زبان لوگ جو سوال نہیں کر سکتے وہ کیاں وہ ہیں وہ پہلے انسان ہیں پہلے نمبر پہ اللہ خید کے خزانے سے تروازے کھول دیتا ہے برکتوں کے فرانتے عذاب نہیں آیا جب تک اس کا لنگر چلتا رہا جب تک اس کا صدقہ خیرات چلتا رہا ہامان اس کا وزیر بن کے آیا وزیر مال تھا اس نے بجد بنایا ان نے کہا اتنی گائے ذرا ہوتی ہیں اتنے بکرے اتنی گندم اتنا کھانا اور اتنے ساکرہ ہزاروں لوگ کھاتے ہیں تیرا بجد تو بس اتنے سال کا باقی ہے اتنے عرصے کا باقی ہے اس کے بعد تک جب بجد ہتم ہو جائے گا اس نے آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کیا اس نے کہا کہ تھیلی میں ڈالو نا اس کو خوشبو بھی لگایا کرو جو بندہ تھیلی کو خوشبو لگاتا ہے رزق بے بہا بڑھ جاتا ہے کر لو تجربہ اور مسلسل لگائے کریں اور گنا زیادہ نہ کریں تھیلی میں ڈال کے گنا نہ کریں گننے سے برکت ختم ہو جاتی ہے آقا نے کیوں فرمایا کہ اوپر کپڑا ڈال دو بس لنگر ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ یہ ایسے نہیں ہے کچھ چیزیں اکل سے دور ہوتی ہیں پر ہوتی سچی ہیں ضروری نہیں ہر چیز تیری اکل کو لگے ضروری نہیں ہر چیز کجھے سمجھ آ جائے ضروری نہیں ہر چیز تیرے شعور احساس اور ادراک میں آ جائے ضروری نہیں اس کو خوشبو لگائے کریں اور اس میں گنا نہ کریں اور جب بھی نوٹ ڈالا کریا پیسے کا پہلیا عام طور پر سارا دن میں کوئی کوئی پیسے ڈالنے ہیں یا نکالنے ہیں تو کوشش کر لیا کریں کہ ایک دفعہ صورت قوسہ ضرور پڑھ لیں اور پیسے ڈالنے نکالنے میں ایک دفعہ صورت قوسہ پڑھنے میں کونسے دیر لگتی ہیں برکت کا یہ ایک دروازہ ہے بہت بڑا ایک سرہ ہے بہت بڑا صورت قوسر اور اللہ کے لئے ڈھائی فیصد دینا اور اللہ کے خزانوں میں سے اللہ کے رہوں میں خرچ کرنا یہ برکت کا بہت بڑا نظام ہے نسلوں کو فاطر سے بچانا چاہتے ہیں غربہ سے تنگ دستی سے دردر کے بھکاری بننے سے بچانا چاہتے ہیں نہیں چاہتے چاہتے ہیں تو پھر صورت کی زندگی سے اور حرام کی زندگی سے ہٹ کے ان خزانوں سے ان رہوں سے اللہ سے لینے والے بن جائیں میں بھی آپ بھی میں بھی محتاج ہوں اپنا سبق سنا رہا لینے والے بن جائیں اللہ دیتا ہے کریم ہے اللہ عطا کرتا ہے کریم ہے اپنے خواب کے خزانوں سے دیتا ہے کریم ہے اور ایسے انداز سے دیتا ہے میں آپ سوچ نہیں سکتے میں آپ گمان نہیں کر سکتے میری آپ کی سوچیں اور گمان جہاں خطہ ہو جاتے ہیں وہاں غیب کے خزانے سے اور ایک اور بات سنیں استغفار خزانے غیب سے رزق دلواتا ہے کچھ نہ کریں ایک تصویر صبح شام کوئی استغفار نہیں آتا استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا تو پڑھ سکتے ہیں اور اتنا پڑھنے میں ایک تصویر صبح شام میں کون سا وقت لگتا ہے اگر تصویر یہ میری امیلیوں پر پہلے استغفار کیا کریں ہمارے جو سسلے کے تین تصویرات ہیں تیسرا کلمہ دروشی ہے استغفار ایسے نہیں ہے استغفار کیا کریں استغفار کیا کریں جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے لب غیب کے خزانے سے ہوتی عطا کرتا ہے ابھی پچھلے ہفتے درست کے بعد میں سہرہ کے لئے نکلا بارڈر پھر جانے کے لئے دھن تھی کچھ نظر نہیں آتا تھا آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ہماری گاڑی کبھی تیس پہ چلتی کبھی چالیس پہ چلتی پھر ہمیں کوئی کوچ اگر مل جاتی تو کوچ والوں کے پیچھے ہم لگا دیتے تو وہ کوچ والا ہمیں بہت سر سفر تین کرا دیتا پھر اس میں کوئی سواری عمل کیا تھے حفاظت کی دعائیں پھر ایک عمل مسلسل کیا اور اس کا مسلسل فائدہ پایا چھے بسم اللہ پانچ صورت ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو کلیائیو القاصرون پڑھ لیں پھر بسم اللہ کے ساتھ عزاجہ پڑھ لیں پوری صورت پھر بسم اللہ کے ساتھ کلولہ پوری صورت پھر بسم اللہ کے ساتھ فلق پوری صورت اور پھر بسم اللہ کے ساتھ ناس پوری صرف آخر میں پھر بسم اللہ اب ایک کوچ جا رہی تھی ہم ملتان وہ پھتہ نہیں جا رہی تھی میں نے کہا اندرون جا رہی ہے اس وقت تقریباً سبح چار بجے کا وقت تھا یہ پچھلے میں درس کے بعد درس کر رہا وہ آگے جا کے تھیر گئی وہاں اچھا وہ ہم اس کے پیچھے جا رہے تھے ان نے کہا دبل قیبن ہمارے پیچھے آرہا بندہ کون ہے وہ ہم بھی مستلسل پیچھے ہیں وہ کوچ والے کوئی سڑک سنسان دھون اندھیرہ کچھ نظر نہیں انہیں کہ دبل قیبن جو ہے یہ ہمارے پیچھے آرہا یا کیوں آرہا ہم بھی رک گئے وہ وہاں ابدالی مستل وہاں انہوں نے کوئی سواریاں اتارنے کی ہم رک گئے تو ہم نے کہا بھی اب یہ جائے گی تو ہم پھر اس کے پیچھے جائیں گے وہ بندے آگے ہمیں چک کرنے کے لئے یہ کون ہیں بچارے سہمے ہوئے وہ قوم ہیں اب ہم نے آگے جانا ہے آپ راستہ بتائیں اچھا اچھا آپ غلط آئے ہیں اندر اب ٹھہر جائے ہم سواریاں اتاریں گے تو پھر آپ کے ساتھ چلیں گے ہم بندی کتنی دل میں یہ سمان اتاریں سواریاں اتاریں ہم نے کہا چلو تو توقع کر کے آگے ہم گئے تو آگے ایک جگہ گئے تو ایک ہوتل تیاری کر ہوتل کی تیاری ہو رہی تھی صبح کے نکیے اس وقت ہوتل سفائیاں کر رہے تھے اس کو تیار کر رہے ہیں تو میں نے کھڑکی کھول کے سلام کیا سلام کر کے کہا جی ہم نے یہاں سے آگے ایسے اپنی منزل بتائی تو نے کہا جی آپ اس طرح آگے جائیں تو ایسے ایسے اچھا میں نے کہا یہ رسالہ ہے ابکری اس نے دیکھا نا کہتے ہیں یہ تو ہمارے گھر ریگولت آتا ہے یہ تو ہمارے گھر ریگولت آتا ہے میں نے کہا جی یہ ابکری کا ایڈیٹرز تاریک میرا نام ہے اچھا اچھا وہ دکان چھوڑ کے بشارہ آ گیا وہ اس نے بری محبت کی پھر آگے آیا گاری کے آگے ادھر یوں جائیں یوں جائیں سارا کیا میں نے کہا لو بھئی یہ پانچ بسم اللہ چھے بسم اللہ اور پانچ صورتیں ہیں اللہ نے یہاں تک کوچوں کو رہبر بنایا پھر کوچ والا بھی پچھڑ گیا پھر آگے اللہ نے اور رہبر بنایا اچھا آگے گئے پھر راستہ بھول گئے دھون تو کہیں نظر ہی نہ آئے سارا ملتان کھدا ہوا کوئی بریج بن رہے اب کہاں جائیں تین موٹر سیکل والے آگئے دو دو ایک پہ دو دے بیٹھے ہوئے تھے ایک پہ تین بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا جی ہم نے فلا جگہ جانا ہے وہ پتنی بچارے تھے بی سی چوک بی سی چوک ہم نے وہاں جانا ہے انہیں کہ جی وہاں سے جائیں گے تو وہاں سے بائی پاس انہیں کہ ہمارے پیسے آ جاؤ وہ ٹوٹی راستے جگہوں سے نکالتے 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 ہمیں منزل پر پہنچایا اور وہاں ایک احساس ہوا کہ جہاں کئی انسانی نظر نہیں آتا تھا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا دھوائی دھوائی تھا اور سر بھی ہی سر بھی تھی وہاں عمال کی دنیا نے ہمیں ہر ہر جگہ رہبر عطا کیے ہر ہر جگہ اور جگہ جگہ ایکسیڈنٹ ہوئے پڑے تھے جگہ جگہ ہاں سے ہوئے پڑے تھے وہاں اللہ نے ہمیں خوٹ پاپ نظر نہیں آتا تھا خوٹ پاپ کی لائن ہے بل اس کے ساتھ چلتے جاؤ آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا چار پانچ جگہ اللہ نے ہمیں سخت حادثوں سے بچایا گاڑی لگنے سے بچایا حفاظت سے سہرہ میں گئے وہاں وہاں بھی دھوائیں اور دھوائیں اور دھوائیں یہ نظام ہے کہ ایک احساس ہے اگر زندگی کی گاڑی گاڑی چلانی ہے یا دبل کیبن چلانے ہے ٹھیک ہے اور یہاں زندگی کے ہر نظام میں چلنا ہے تو عامال کو زندگی کا رہبر بنا لو ہاں زو زو سے انشاءاللہ نہ کہیں ابھی ہیٹ اور ٹائم ہے ہمارے پاس ہاں وہ بالی صاحب زو زو دعا لمبی کرنے تو زو زو سے کہتے ہیں آمین وہ یہ نہیں کہتے کہ کشمیر کی آزابیوں پر آیا کہتے ہیں مہربانی کر رہی یار اور جان چھڑ سکے وہ زو زو سے کہتے ہیں آمین آمین وہ کہتے ہیں حضرت کو مہربانی کہو کوئی ہے ہاں اکلاللہ پتہ دے شدہ اللہ رہبر ہے ہماری زندگی کے آمان جب صحر سب راہیں بھول جائیں گی جب سب راستے کم ہو جائیں گے اس امت کی ساری منزلیں ختم ہو جائیں گی وہاں مدینہ والے کی منزل اور مدینہ والے کی رہیں میرے آقا کملی والے کا پیغام یہ ملے گا اس کے لئے کوئی منزل نہیں ہے اس کے لئے کوئی منزل نہیں ہے سوچھنے منزل یہی ہے راستہ یہی ہے تو اپنے زندگی کو ان عمال کے ساتھ لگائیں استغفار کیا کریں ہر میں جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا بے گمان رزق عطا فرماتے ہیں بے گمان اور ہماری جو گناہ ہے نا گناہ ہے بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں بات قتم کر رہا ہوں غور سے سنیے گا ہماری جو گناہ ہے نا جان بوچھ کے یہ انجان ہے بولوں کے گناہ نصروں کے گناہ اپنی نظروں سے کسی کو حقیر دیکھ لیا ہاں میں جانتا ہوں یا فلا ہے اور کیا پتا وہ تنہائیوں میں توبہ کر کے اللہ کا دوست بن چکا تھا رات پوے تے بے تردانوں نیند پیاری آوے تے درد منانوں یاد خدا دی سوٹیاں آن جگاوے پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا بن چکا تھا اس سے پہلے مجرم تھا اب محرم بن گیا اور تیری تیری عیب کی نظر کہ اس کا عیب دیکھاؤ اور حالانکہ وہ عیب تھا اس میں لیکن پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے یہ ایک گناہ ہے اس کو عیب کی نظر سے بولنا ایک انوخہ گناہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں جانے یا ان جانے جانے یا ان جانے وہ گناہ استغفار ان کو ہٹا دیتا ہے مٹا دیتا ہے ہاں انک ریموور انک ریموور بلکہ وہ جو سیاہی کو مٹا دیتا ہے لکھا مٹا دیتا ہے بلکہ لکھی سیاہی پہ تو داغ چھوٹتا ہے میسج ڈیلیٹ کرو داغی بھی چھوٹتا میسج اگر ڈیلیٹ کر دو کوئی نشان چھوٹتا ہے تہلے لفظ لیکن پھر بھی نشان ہو سکتا ہے رب کی مقصد تو فرشتوں کو بھی چھپا دیتی ہے اور بلکہ فرشتوں کو اللہ بھلوا دیتا ہے اور حتیٰ کہ ایسے گناہ کہ جو فرشتوں کو بھی یاد ہیں بھنا دیتا ہے اور اللہ فرشتوں کی گواہیاں بھی ختم کرا استغفار وہ چیز ہے کچھ نہیں ہے بڑا استغفار نہیں چھوٹا استغفار کر لیا کریں اور کیا ان نظامت کیا کریں مولا میرا انگ انگ کالا میرا بال بال صحا میری صبح بھی میری شامیں بھی میری راتیں بھی لیکن تو قریب ہے جب اعتراف جرم کر رہا ہوں اب معاف کر دے اور اپنی رحمتوں اپنی نعمتوں اپنی بخشش اپنی عطاؤں سے ہمیں اے اللہ محروم نہ فرما محروم نہ فرما اعتراض کرنے والے کی مثلوں میں بڑے دکھ ہوتے ہیں مجھے اس دن ایک خاندان آیا بیٹھا تھا کہ لگا ہمارے بچوں اور بچوں کے رشتے نہیں ہوتے اور اس کی میں نے تین دفعہ بیٹے کی شادی کیا تین دفعہ طلاق ہو گئی ہے ہماری سانس ہر کسی پر اعتراض کرتی تھی نکلیں کرتی تھی اور اس شکلیں بناتی تھی کوئی کبرا ہوتا تھا ویسے کبرا چل کے ہساتی تھی کوئی کانہ ہوتا تھا ویسے کرتی تھی لوگوں کی شادیاں ہوتی تھی کہہ لگے وہ تو مر گئی ہے ہمارے لئے کانٹے بچھا گئی ہے کرے کوئی اور بھرے کوئی وہ تو مر گئی ہے ہمارے لئے کانٹے بچھا گئی ہے جو کسی اللہ کے دوست پر اعتراض کرے اس کا کیا بنے گا اس لیے ان چیزوں سے ہٹتے ہوئے کہ اللہ میں نے کوئی اعتراض کیا ہو استغفار اللہ کہیں نظر کا گناہ استغفار اللہ کہیں بولوں کا گناہ استغفار اللہ کہیں جذبوں کا گناہ استقفار اللہ کہیں سوچوں کا گناہ استقفار اللہ کہیں رزق کا گناہ استقفار کہیں تمہائیوں کا گناہ استقفار کہیں جلوتوں کا گناہ استقفار کہیں خلوتوں کا گناہ استقفار اللہ میری نصفوں کا گناہ ہو پچھلوں نے کیا ہو تو اس کا بھی استقفار استقفار سے رزق برکت رحمت خوشیاں عزتیں کامیابیاں خسلیں زمینیں اولاد حتیٰ کہ استقفار سے بیٹے ملتے ہیں مال بھی ملتا ہے اور بیٹے بھی ملتا ہے آج کے اس موضوع پہ میں سبسنی ختم کر رہا ہوں بات کو موضوع بہت لمبا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر میں برکت کے ذرے کیسے ملیں اس کے بارے میں کچھ اور چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انوان بہت وسیع ہے اور ہمیں تلاش کرنے ہیں برکت کے ذرے ایک ذرہ یہاں سے ملا یہ ریور ہوتا ہے نا بکریوں کا ریور تو کسی بکری سے پائے دود اور کسی سے آدھا پاؤ کسی سے کلو کسی سے دو کلو حتی کہ بڑے بڑے درم بڑے بڑے مٹکیں بھر جاتے ہیں ارے ہم نے یہ برکت والی راہیں برکت والے راستے برکت والے نظام کو ہم نے تلاش کرنا ہے تلاش کرنا ہے اتنے تلاش کرنا ہے کہ ہماری نسلو کے مٹکیں بھر جائیں ہماری نسلو کے رزق کے عزت کے برکت کے رزق روحانی اور رزق جسمانی یہ مت کے بھر جائیں کہ رب ہمیں کسی کا محتاج نہ بنایا گا یہ تلاش کرنے ہیں ہم نے انشاءاللہ باقی عیندہ کریں گے اور اللہ سے مانگا کریں یا اللہ ہمیں رزق والی نیمتیں برکت والی نیمتیں اور کرم اور فیض والی نیمتیں عطا فرمائیں اللہ سے مانگیں گے نا اپنے لیے مانگا کریں پوری امت کے لیے مانگا کریں ساری انسانیت کے لیے مانگا کریں اور سارے عالم کے لئے مانگا کریں اور ضرور مانگا کریں وہ بندل تو پڑھا ہوئے ہیں کچھ اعلانات ہیں آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے تو چندے کی اپیل ہے اور اس پہ آپ کو علم ہے کہ یہاں کی ضروریات بہت زیادہ ہیں اور یہاں کے اخراجات بہت زیادہ ہیں تو ہمیں فوری طور پر چندہ چاہیے نفل روزے کا دورکات نماز رات الحاجت کا اور دعاوں کا اب پس پریشان تو ہو گئے ہیں ہے نا میں نے بھی پکا بات کرتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ یہ بات آپ سے عرص کی چندہ چاہیے ہمیں اور ہمارا چندہ یہ ہی ہے ساری دنیا دینے پہ آ جائے اور رب فقیر کر دے اور ساری دنیا دروازے بند کر دے اور رب غنی کر دے تو پتاو کام بنے گا نہیں بنے گا تو ہمیں چندہ چاہیے ہم محتاج ہیں محتاج ہیں فقیر ہیں عامال کر کے اللہ ہماری ضرورتوں کو خیاب تک پہلے سے پوری فرما اور ہمیں دردر کا محتاج میں بنا اور تسبیخانے اور اس کے ضرورتوں کو قیامت تک کے لئے پورا فرما اللہ سے مانے اور دوسرا اپنی طبی روحانی تجربات اور مشاہدات فیس بک نیٹ ای میل اور خط کے ذریعے ضرور لکھیں تسبیخانے میں چند دن چند ہفتے چند مہینے یہاں ذکر عامال خدمت یہاں لگائیں اللہ عطا فرماتا ہے طلب والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے اور یہاں پر خدمت کرنے والوں کو گفت حدیعہ بخشیش ہرگز نہ دیں اور حتیٰ کہ اپنے معاملات رشتے اپنی ثواب دید پر کریں ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں شجرہ طیبہ منتخاب حدیث روزانہ پڑھا کریں آپ چیک کریں کہ آپ کے موبائل پہ فالو اپری کا میسج لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا تو ابھی لگا لیں آپ کا بیلنس کتنا کڑے گا اس وقت صرف ایک روپیہ اور پوری زندگی انشاءاللہ آپ کو فری میسج ملیں گے کچھ بھی نہیں کٹے گا اور آپ کو میسج میں وضائف ٹپس روحانی ٹی بھی اگر نہیں لگا تو ساتھ بیٹھے بنگے سے پوچھ لیں طریقہ 404 کا اور ابھی لگا لیں رضو کیلئے اپنے ہی یوتے استعمال کریں گاڑی اور موٹسیکل کی پارکنگ میں تعاون کریں اس کی پارکنگ کے پیسے ہمارے پاس نہیں جاتے وہ پارکنگ والے لیتے ہیں تاکہ مخلوق خدا کو راستہ بنگ نہ ہو اور تمام افراد یا حفیظ یا سلام کی ایک تصویح اور کم از کم گیارہ بار ضرور پڑھیں اور ایمرجنسی کے طور پر ہم نے آپ کو حامیم لائن سارون ارز کیا ہے یہ تین سہ تیرہ دفعہ سارے نظام کا تصور کر کے میرا تصویحانے درود محل میرے ساتھیوں کا نسلوں کا ضرور پڑھا کریں اور مانگنے والے مرد اور عورتوں کی حوصلہ افضائی نہ کریں فیس بک پر خود عامال نہ بتائیں بلکہ عامال شفاہ کی سائٹ کی طرف متوجہ کریں گلی میں جگہ جگہ مرد عورتیں کھڑے نہ ہوں راستے بن نہ کریں اور اپکری اور اس میرے درست کو ترکی زبان میں ترجمہ کے لیے احباب توجہ فرمائیں اپنے جوتے اور اپنی جیبوں کا خود ہی خیال کریں کہیں ہماری غفلہ سے کوئی بنہگار نہ ہو جائے جبرات کو یہاں خدمت کے لیے احباب تشریف لائے کریں صفائی کے لیے تریاں بچھانے کے لیے صبح بڑی عمر کے اور ریٹائر افراد تصویحانے میں اپنی زندگیاں وحف کرنے کے لیے اللہ سے مانگیں ابھی لنگر چلے گا مجالے سے مجلوبی کے بعد نماز کے بعد اس کے بعد لنگر سمیٹ دیا جائے گا بعض رات غلطی سے باہر تشریف لے جاتے ہیں لنگر میں ضرور حصہ ملائیں یعنی لنگر کھائیں پھر لنگر سمیٹ دیا جاتا ہے بعد میں مانگتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے حالانکہ لنگر وہ بعد میں سمیٹ دیتے ہیں سمیٹ دیتے ہیں بیتھونے والی خواتین اپنا نام ضرور اپنا نام لکھوا کر وہاں موجود خدمت والی خواتین سے کار لے لیں اور گلی میں جگہ جا کر کھڑے نہ ہوں شیڑھیوں پہ نہ بیٹھیں وضو خانے کی چوکیاں لے کر نہ بیٹھیں اور بہر سے آنے والی خواتین تصویح خانے خواتین میں قیام کر سکتے ہیں مرد حضرات یہاں قیام کر سکتے ہیں اور تصویح خانے میں بھی اور موتی مسجد میں بھی بعض خواتین اپنا تعلق حکیم صاحب سے جوڑ کے بہت زیادہ مخلوق خدا کو گمراہ کرتے ہیں ایسی خواتین کو احساس دلائیں اور عدب احترام سے ان کے ساتھ معاملہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نقصان ہو جائے اور عمرے پہ جانے والے حضرات ہمارے دفتر سے مل کے جائیں کچھ رسائل رسائل وغیرہ احباب کو بھیجتے ہیں جدہ میں تو وہ طلب رکھتے ہیں تو عمرے پہ جانے والے حضرات دفتر سے مل کے جائیں اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے لفظوں اور لہجوں کی غلطیاں اللہ معاف کریں نیتوں کی غلطیاں بھی اللہ معاف کریں سبحان اللہ بھی حمد سبحانک اللہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم یا حلیم و یا کریم یا علی و یا عظیم یا حلیم و یا کریم یا علی و یا عظیم اللہ ہم سب کو کامل ایمان دے دے کامل اخلاص دے دے کامل اخلاق دے دے کامل برکت اور آفیت اتا فرما برکت اور آفیت اتا فرما کریم ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما اپنی معرفت کے لیے قبول فرما اپنے تعلق کے لیے قبول فرما مولا دل کی دنیا بدل دے من کی دنیا بدل دے جذبوں کی دنیا بدل دے سوچوں کی دنیا بدل دے بدل دے مولا بدل دے اپنے نام کی برکتوں سے سارے عالم کو بدل دے ہماری رواجیں اور ہماری جذبوں کو بدل دے اے اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص دے دے ہمارے لہجوں میں اخلاق دے دے اللہ اپنے علمے سے علم اتا فرما اپنے حلمے سے حلم اتا فرما اپنے علمے سے علم اتا فرما اپنے حلمے سے حلم اتا فرما اللہ علت کی علت اور زلت سے بچا علت کی علت اور زلت سے بچا اپنی حفاظت کا خاص نظام اتا فرما اپنی کفایت کی خاص ترتیب اتا فرما ہم سب کی کفالت فرما ہم سب کی مدد فرما اپنے غیر کے حوالے نہ کر بس ہر فتنے سے حفاظت فرما ہر شر سے حفاظت فرما ہر ازمیش ہم سے دور فرما آفیت کا معاملہ فرما آفیت کا معاملہ فرما آفیت کا معاملہ فرما آفیت کو متوجہ فرما رسک کی آفیت دے دے ایمان کی آفیت دے دے اخلاص کی آفیت دے دے اولاد کی آفیت دے دے معاشرے میں آفیت دے دے اس معاشرے میں آفیت دے دے اس ملک میں آفیت دے دے اے اللہ غیب کے خزانے سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما ہمارے ایمان کی ضرورت ہمارے اخلاص کی ضرورت ہماری برکت و آفیت کی ضرورت اور ہمارے گھروں کی ضرورت اللہ غیب سے پوری فرما اللہ در در کا مختاج نہ بنا در در کا بہتاری نہ بنا بس اپنے در کا بھکاری بنا اپنے در کا غلام بنا اپنے در کا مختاج بنا مولا ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما ہماری مشکلیں حل فرما ہماری فریشانیاں دور فرما اللہ جتنے آمین کہنے والے ہیں سب کی آمین قبول فرما اور دنیا کے جس کونے میں کہنے والے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما سب کی آمین اللہ آمین کو قبولیت کی مہر عطا فرما مقبولیت کی مہر عطا فرما اللہ بے گھروں کو گھر دے دے بے دروں کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے اللہ جو مریض ہیں انہیں شکا دے دے کرداروں کے کردے دور کر دے مشکلات میں دھسے لوگوں کے مسائل حل کر دے اور ان کی پریشانیاں دور کر دے اللہ ہمیں اپنے در کا محتاج بنا دے اپنے در کا بھکاری بنا دے اپنے در کا منگتہ بنا دے ہماری پریشانیاں دور فرما ہمارے مسائل حل فرما اللہ ٹوٹے گھروں کو جوڑ دے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے اے اللہ ٹوٹے گھروں کو جوڑ دے معاشرے ٹوٹے کو جوڑ دے اے اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما شامنیوں کی حفاظت فرما کچاریوں کی حفاظت فرما اللہ ایوانوں کی حفاظت فرما ہمارے ملک کے ایٹمی نظام کی حفاظت فرما ہماری سردوں کی حفاظت فرما اے میرا مولان اے اللہ اقتدار کی حفاظت فرما اقتدار والوں کی حفاظت فرما اے اللہ فقیروں غریبوں کی حفاظت فرما امیروں وزیروں کی حفاظت فرما اللہ سب کو اپنی امان میں دے دے امان سب کو اپنی امان دے دے اور سب کو اپنی امان میں لے لے اے میرا اللہ ہمارے دردر اور گھر گھر کی حفاظت فرما ہمیں اپنی غیب سے ضرورتوں کے لیے اپنا درد دکھا غیر سے غیر کے درد سے بچا اے اللہ جتنے کرزدار ہیں ان کے کرزے دور کر دے اللہ جن کی شادیوں میں رکابت ہیں ان کی رکاوٹیں دور فرما ان کی مشکلیں حل فرما ان کی پریشانیاں دور فرما مولا بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے بیٹوں کے نصیب اچھے کر دے ان کے مقدر اچھے کر دے تیرے ہاتھ میں ہے مولا تیرے ہاتھ میں ہے صدا رزق دیتا جا آفیت دیتا جا حفاظت دیتا جا ہماری کسی نسلوں میں سے کسی بھی بیٹی اور بیٹے کو کسی علت سے بچا کسی قلت سے بچا کسی زلت سے بچا بس ہمیں اپنے در کا محتاج بنا کسی مدپرستی سے بچا یا اللہ کسی شرک اور ملت کے نظام سے بچا اب غیب کے خزانے سے حفاظت کا نظام فرما اللہ دھند ہے جو پردیشی ہے ان کی حفاظت فرما اس سردی سے ہماری صحتوں کی حفاظت فرما اور تصمیحانے میں آنے جانے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو غیب کے خزانے سے یہاں ہر آنے والے کو اپنی خاص رحمت کی نظر سے دیکھ لے اپنے خاص رحمت کی نظر سے دیکھ لے یہاں ہر آنے والی جتنی بہنے ہیں جتنے بھائی ہیں اپنی خاص رحمت ان پہ ڈال دے اپنی توجہ ان پہ ڈال دے اپنا فضل ڈال دے آفیت ڈال دے اور راحت رحمت ڈال دے اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما ہر آفیت کو متوجہ فرما جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا چاہا لکھا ان کی دعایں قبول فرما ان کی پریشانیاں دور فرما دنیا کے جس کونے میں کوئی بیٹھا آمین کہہ رہا مولا اس کی ضرورتیں پوری فرما مجموریاں ختم فرما پریشانیاں دور فرما بے گھروں کو گھر دے دے بے دروں کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے مریضوں کو شفا دے دے اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے اور دنیا میں بھی خیریں دے دے آخط میں بھی خیریں دے دے اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے نستغفرکا و نتوبو الائک وصل اللہ علی النبی الكریم وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلِ بَيْتِهِ وَعِطْرَتِهِ عَجْمَعِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِ شَوْلَىٰ رَحْمَانِ الرَّحِيمِ جو اللہ کی مخلوق کے لئے جیتا ہے وہ مخلوق کو ہر شکل میں نفع پہنچاتا ہے اور جو اپنی ذات کے لئے جیتا ہے اور مخلوق کو نفع سے محروم کرتا ہے ہم سب ایک زندگی کی طرفی پہ چل رہے ہیں جس پہ صحابہ چلے آلِ بیعت چلے اولیاء صالحین چلے مذرگانِ دین چلے ان کا مقصد مخلوق کو نفع دینا ہے اور ان کا مقصد مخلوق کے لئے نفع من ثابت ہونا ہے ہمارے مزاج اور طبیعت میں مخلوق کے لئے نفع عمل کے ذریعے آپ نے کوئی عمل آزمایا کوئی توٹکا آزمایا اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ سکتا ہے ضرور بتائیں چھچکے نہیں شرم نہ کریں آپ کے اس عمل سے اللہ کے بندوں کو بہت قائد ہوگا اور اس سطح کے جاریے کو اپنے لئے سعادت سمجھیں کون بتائے گا آپ بتائیں گے آپ بتائیں گے آپ 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 بتائیں گے آپ بتائیں اور آپ بتائیں دیکھیں مائیک ایسے پکڑیے میں جیسے میں طرف دیکھ لیجئے تاکہ آپ کی آواز صحیح جا سکتے ہیں تاکہ آپ کی آواز صحیح جا سکتے ہیں کھڑے لکھڑے 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 ہارے جنہیں تکڑے دن ڈریس سال پہ لے کر رہے کوئی احمد ہوتا ہوں میں سے میں میں کوئی یرکا نہیں بڑے زبر کس میرا پیٹ ٹھولا میں ٹھولا سکتا ہوں میں کوئی ٹھولچا آیاں سنگھ تو پر لہاں ترہاں 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 آئی پھر دوسروں میں کوئی دوائے تکلیف دیتے ہیں میں سے شیخ ریاض اسپتال دا کر رہ گئے ہوں اور گھر میں کوئی تکلیف شروع تیگئے ہیں میرا وہ لسکتہ رکھوں تھی میرا غلطی تھی میں 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 آپ سے عرص کیا ہے اللہ علیہ کے کل عامال کا نفع بتائے میں احمد ہم بسائے میں احمد ہم بسائے بھائی میں آپ میرے سوال کو سمجھیں اللہ علیہ آپ حضرات کو کسی عمل سے کسی ٹوٹکے سے پیدا کریں میرا نام محمد شمریز ہے سب سے پہلے میں بتانا جاؤں گا کہ حضرت شیخ جمال الدین یونس رحمت اللہ علیہ کے موافر نام ممکنات ممکنات میں بدلتے دیکھیں ہیں پچھلے دن ہی ہمارے ایک رشتہ داروں کا بچہ بنا رہ گیا ڈاکٹر نے جواب دے دیا پچھار سے چھے گھنٹے زندگی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں تو میں نے الحمدللہ دو رکعت نفر حاجت پڑھ گیا شیخ جمال الدین یونس رحمت اللہ علیہ کو ہتیہ کیے اور ان کے سوٹکے سے اللہ سے دعا مانگی پھر وہی دیا کالت کے دریا میں دہا دی ڈاکٹر نے وہ بچہ خود اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کھانا دینوں میں شروع کر دیا کالتر نے کہا بڑے سرجن نے کہا انہوں نے رپورٹیں گلد کی تھی یہ تو مسئلہ ہی کچھ اور تھا دوسری اینالز کرنا چاہتا ہوں کہ خانین لائیم سارون کا وزیفہ میرا سزا کروڑ سے زائد ہو تھی تا الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضرت شاید کی دعاوں سے وہ اکرین رسالے میں پڑی تھی اکرین رسالے میں پڑی تھی جی چا دعا تھے؟ وہ حضرت دور اکرین رسال حاجت کے لئے حضرت شیح جمالت جی منس رحمت اللہ علیہ کو حدیع کرنا ہے پھر ان کے سکتے سے اللہ سے کرنے کہ اللہ میری کلام پریشانی کلام وصلہ حل کرنا اللہ صرف آہو زاری کے ساتھ دعا کریں پھر وہی جو دعا مانگی ہے وہ ایک قاوض پر لکھتے سلسل دریائے میں بہا دیں اس میں لکھا تھا کہ تاکہ اندر مسئلہ حل ہو جائے گا تو مجھے تو چند گھنٹوں میں یا ایک آت گھنٹوں میں اس کا رزلٹ الحمدللہ اللہ پاک نے عطا فرماریا تو حامل اللہ ان سرون کے وضائف سے میری زندگی میں بہت سکون شہن ہے الحمدللہ کو پریشانی میں جو خواہش دل میں آتی ہے وہ بہت جلد پوری ہو جاتی ہے اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے پیاسی زندگی ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے دادشاہ ہے شاید اس کی ہر خواہش نہ پوری ہوتی ہے لیکن میں اقام آدمی ہوں اللہ نے میری ہر خواہش کو تقربا جو دل میں آئی جائز اللہ نے کرم کر دیا تو حضرت جی جو صدا کروڑ سے زائد ہو چکا رحمدللہ پھر اس میں جو کمیاں کو تاہیم ہیں اللہ اپنے حضر ماز اپنے حضر سے نیاب فرمائے وہ دوسرا حضرت تھی یہ ایک دارش تھی کہ میں نے جتنا صدا کروڑ کا نصاب پڑا ہے میں حضرت حکیم طارق محمود مجدودی برکات و مالیہ کو حدیع کرتا ہوں کہ اللہ میرا چوٹے چوٹے رفاہت میں پڑنا اپنے بیارگاہ میں قبول کرنا ہے رشتہ و احیرت حکیم طارق محمود مجدودی برکات و مالیہ کو عطا فرمائے جزا کرنا ہے برکات و مالیہ کو عطا فرمائے جزا کرنا ہے میں نے خلیل احمد فسر بات سے پچھلے دن میں میری مشیرہ جرمی سے ایوی تھی تو پر 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 جھنے لگے تو رشتہ دوں پر روڑوں کی طرف سوڑی پروں کی طرف بھی اور شادرہ کی طرف بھی اس طرف سے بھائی چلے گئے اس طرف سے میں کھٹھا کھٹا ہوا تھا علم ماشرہ پرت رہے پرت رہے حضرت اللہ راستہ صاف ہو گیا بھائی کبھی میں نے کہا میں نے کہا آپ بھی کریں بلکہ راستہ بسوقات ایسا ہو گیا اور اتنا تنگ ہو گیا بلکہ مشکل ہو گئی تھی تو میں نے کہا یہ علم ماشرہ کی برکت تو ہے بس ادید بھی ہوئی اس سے میں نے کہا اللہ جیسے ابراہمد اسلام نے کہا تغیرہ کلیت ہوئی نا قلبی اتنا نا قلبی کلیت اگر اکیم صاحب جو ہیں ماشر اللہ آپ کے مقبول دنیا میں سے ہیں تو ہمارا یہ راستہ اولا کرا دیں اللہ نے مہربانی فرما دیا اللہ نے یہاں بھی اتنا نقلبی عطا فرما دیا اس کے خاص مہربانی ہیں علم ماشرہ کی برکات ہیں آپ نے جو بتائی ہوئی ہیں اللہ نے اس بھی کامی رتی نصفی فرما ہے سلام علیکم میرا نام اسد ہے میرے پاس چند واقعات ہیں حضرہ جی نے مجھے اصورس پاتے ہیں صورت اخلاس اور اولاقل دیر بہت دور پاک پڑھنے کو کھا ہوتا تو یہ سامل کے ساتھ ہمیں بہت سوائے دے میری سسٹر کی شادی میں ہو رہی تھی یہاں تک کہ رشتے تک نہیں ہو رہے تھی سائنکڑوں کے داروئے لوگا تو رشتے دیکھتے چلے جاتے تھے لیکن رشتہ پھر بھی نہیں ہوتا تھا لیکن جب سے ہم نے یہ عمل کرنا شروع کیا فصل و کرم سے میری سسٹر کو بہت اچھے جگہ رشتہ دے ہوا اس کے بعد ہمارے کو اس اسباق نہیں تھے کہ ہم جو انسائل شادی اچھے طریقے سے پاسکے کیونکہ ہمارے فیملی ریریٹر سے وہ بہت مالدار تھے لیکن ہمارا جو رہن زندروں مناسب تھا لیکن انہوں کا اپنے غیب سے اتنی مدد فرمائی اتنی مدد فرمائی کہ ہمارا اتنا اچھے طریقے دے جو سبسل شادی کا ہوا لوگ خرام آئے گئے کہ ان کا کیسے یہ اسباق بنے اس کے علاوہ پھر ہر ماں پہ جو ٹائم میں ہوتا تھا تو میں کوئر میں لاتا رہا تھا لیکن مجھے ٹائم نہیں ہوتا تھا میں نے اس عمل کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا اور اس عمل جو پڑھنے سے مجھے ہر بار ٹائم نہیں ہوتا تھا مجھے ہر پندرہ بیس منٹ بار پہ ٹائم مل جاتا تھا اس کے علاوہ پہ ریکٹر سے میں انٹرویو دے ہی جا رہا تھا تو ہوا ایسا کہ مجھے اعمال سمجھ نہیں کہ میں انٹرویو کیسے کلیر کرو میں نے پانچ سو سے شیئے بسم اللہ پڑھتا ہوگا چلا گیا کہ یا تو میں یہی پڑھ لے تو اس سے اللہ پڑھ میرا تو ان سائے مسئلہ کا ہوتا دے گا اور اللہ کا شکر کا تر میرا انٹرویو بھی کلیر ہو گیا اسے کے ساتھ پھر حضرتی نے کافی مطلب فرمایا کہ مرگی اگر ازان دیتا ہے تو کبولیو پر قائم ہوتا ہے تو میں نے گھر میں مرگیں رکھو گئے لیکن ان میں برکتیں جنا میں مرگیں ہندو دیکھنی تھی بس میں پڑھشان کا رہتا تھا یا میں کسی ان کو رکھو گئے کیا تو میں ان کو ازاد کر دوں چھوڑ دوں پھر میں نے ہم صرف اس میاں سے رکھ لیے یا چلو میں ان کی طرف یہ ازان دیا کریں گے لے تو میں اس میں دعا کر دوں گا وہ دعا کرتے گا پھر میں نے ان پر ٹائم نوٹ کرنا شروع جا دے گا یعنی کس ٹائم دعا کرتے ہیں وہ ٹائم کو نوٹ کروں وہ جب میں نے ٹائم نوٹ شروع کیا تو مجھے پتا چلے کہ جس ٹائم نماز کا وقت شروع ہوتا ہے یعنی کہ جیسے زہر کا ٹائم ایک بچے ازان ہوتی ہے تو مرگیں ازان دے گا تو کبولیت کا ٹائم تھا کبولیت کا امرار پس ہے پھر سی مرگیں نوٹ کرنے گا جیسے نوٹ چلے 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 کیا خلافی انحرار پس جانب Ideت کا ہے نوٹ مسادそی مرگیں پھر اس کی شورت کرنا شروع ثق today پھر جب خوجر قد نمازیں ظلم آیا ہوتے تب آزان لگ ہو جاتا اسے کے ساتھ کے حضرت جی نے ایک منت کا فرمایا کہ مقیام جو زبان چن کے زبان نہیں ہیں یعنی کہ وہ مخلوق جو بور نہیں سکتے جیسے چانور ہیں بلی بگرہ ہیں ان کی قدمت جادروں کے علاقہ آپ کی ہر چیزیں برکے ڈالے گا میں نے گھر میں فینسی پرندے بہت زیادہ رہے ہیں لیکن میں بریو نہیں کرتے تھے ان کو دیکھو ٹیک ہی میں نے اپنے گھر سے تین بلیاں جانسی وہ اٹھا گئے نا بوری میں ڈالی ہوں ڈال گے میں ان کو دور بھگا دیا کہ یہ میرے نا تندے کا بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ان کو ڈراتی ہیں تو مجھے بڑی پریشانی رہی پھر میں نے دعا کرنی شروع ذاتی کہ اللہ واپسی ایسا سبب لگا کہ وہ بلی واپس آجے اور میں اس کی فدمت کیا در ہوں مجھے بڑی پھر میں نے اس کی فدمت کرنی شروع ذاتی پر حضرت جی سے میں نے سویا کہ وہ جب اس کا دروس شروع اور ایک مطلب قلمہ پر کے حدیہ کرو تو آپ کی جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی تو میں نے جب سے ان کی فدمت کرنی شروع کی اور ان کا قلمہ اور حضرت شیخ کا حدیہ شروع کیا الحمدللہ الحمدللہ میرے پرندوں کے اندر گھر پر ٹھلنی شروع ہو گئی اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم حافظ صاحب میرا نام بابر ہے پھر میں فیصلہ بات سے ہوں آج میرا پہلا یہاں پر برس ہے آپ کے ساتھ میں تقریباً چھ سال سے بہت زیادہ دپریشن کا مریض تھا سائیکولوجسٹ نے اپنا انہذا راج کروا رہا تھا اور باقی مجھے پشاکتہ کو بہت مسئلہ تھا میڈے کا بہت مسئلہ تھا پھر میں چھ سال سے بہت زیادہ بیڈی ساریوز کر رہا تھا تو میں ادھر آیا میں نے پڑھا اب کری کہا تو میں نے ادھر آیا تو آپ کے سیسنس آپ سے ملا انہوں نے مجھے وزیفہ بتایا یا ممیتوں یا قابضوں یا شبوروں یا مانیوں یا حفیظوں جب سے میں نے بہت شہر کیا ہے تو میری ساری تقریباً پریشانییں ختم ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ کلا مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے اور میں ایک نئی جزبے کے ساتھ دوبارے زندگی گزار رہا ہوں میں چھ سال بہت زیادہ پریشان رہا تھا ایک اتنی زیادہ خود پریشانی کے ساتھ آتا ہے اب عجیز پر آکے کہلا بر بر میں پھرا مجھے کچھ کچھ نظر نہیں آرہا تھا اللہ تعالی نے ایسا کرم کیا کہ میرے بہن میں برمان بھی نہیں ہے کہ مجھے کیا کچھ مل سکتا ہے کیا مجھے ملنا ہے مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور میرے بھی ایسے اس بات آیا ہوئے گئے مجھے خود بھی نہیں سمجھا رہی ہے کیا ہوا یہ سب آٹھ کے فیضہ ہے اور یہ آپ کے برکت ہے اللہ تعالی آپ تو جسا ہے کہارت آپ فرمائے گئے دو پوائنٹ اور حضرت کی یہ تھے کہ ایک مرتبہ میں ساری زندگی میں شدول منائے ہوا تھا کہ میں جب بھی موٹر سائیکل پر نکل دیا تو ہمیں آئیت الکوسی پڑھ کے نکل دیا لیکن میں نے آر سال کے موقع میں میرا دو مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ تب ہوا تھا جہا تو میں نے آئیت الکوسی اور یا حفیظو یا سلامو نہیں پڑھا لیکن الحمدلللہ جب بھی میں موٹر سائیکل پر جاتا ہوں یا کسی سواری پر بھی جاتا ہوں ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ اور یارہ مرتبہ یا حفیظو یا سلامو پڑھ کے میں جیتنا بطی کوئر مرتبہ کرتا ہوا بے دھیانی میں بھی کلانوں لیکن اللہ پاس غیب سے میری ایسی مدد اور حفاظت فرماتا تھا کہ مجھے کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوا اس کے لئے آپ نے فرمایا تھا المالکول اکتو دوسو السلام میں یہ شہادت کے انگلی ایک نافتے راکھ سے جاتے پڑھتا ہوں مجھے جسم میں کوئی بیماری ہوگا شکل نافتے نیسے گئے یا کوئی بھی بیماری ہو الحمدللہ ہاتھ نمازت بات پڑھ لیتے اسے مجھے بہت شفاہ میں دیتی سلام علیکن جی سر چھاتی کا فارمول حضرت تارک محمد صاحب نے مجھے دیا تھا پڑھنے کے لئے تو الحمدللہ شکر الحمدللہ کام ہو گیا تھا وہ اس طرح ہے کہ الحمدللہ شریف ستر بار جمعہ سے ستر بار اور ایسے جیسے ایک دن کم ہوتا جائے گا ساٹھ بار پچاس بار پڑھتے جانا ہے اور ساتھ ہے یا حکیم یا حنان یا عزیز بحقی برحمتی قرار رحمتی یہ دیا تھا الحمدللہ میں شادی کا جو نامل پورا ہو گیا تھا یا حکیم یا حنان یا عزیز بحق بسم اللہ الرحمن 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 اور اس کے علاوہ شادی کے کچھ دن کے بعد جو اینا ایسا ہوا کہ شاید بچے کی لئے کافی لوگوں نے نہ اتان کرنا شروع کر دیا کہ ہاں جی کیا ہے بچانی ہو رہا اور فیملی والوں نے بھی تانے شروع کر دیئے تھے تو حضرت نے بتایا کہ موٹی مسجد کا موٹی مسجد نے کیا وہاں پہ نوافل ادا گیا شکر الحمدللہ دو ماہ کے بعد اللہ پاک کا خاص کرم ہوا اور اللہ پاک نے مجھے نوازا بہت شکریت سلام جو اور کون بتائے گا اسلام علیکم جی برا نام انیس ہے لحاظ سے حضرت نے اپنے بتایا ہے کہ گناہ کے شرمند کی تباہ پڑے نعمت ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نیکی کر کے شرمندہ ہونا ہے نیکی کر کے شرمندہ ہونا ملائیت کی شریع میں سے ایک شریع ہے صلی اللہ علیہ السلام تک میں بول دعا ہے ربنا تقبل مندہ تو حضرت نے یوں فرمایا کہ پولا قادہ تعمیر کر دیا اللہ علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ السلام نے پتالہ تعمیر کر دیا اور اللہ آپ کو دیا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مخم دیوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قابل ترین قبول فرمالے اللہ کو نیکیوں کا کام کرتے ان کا شرمندہ اور عاجزی کرنا اتنا پسند آیا کہ کہ اللہ تعالیٰ تک ان کے اپنے پریشان کے پسند آیا جا دنیا کی کرتا چلے جائیں اور ایسا شرمندہ ہیتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہوا آپ کے قابل ترین کر سکیں اللہ تعالیٰ آز بہتا چلے جائے انشاءاللہ بہت سے اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائیں امت کے لئے عمال پھلاتے رہیں ہمیشہ امت کے لئے موٹی چونتے رہیں اللہ کی مخلوق کے لئے خیریں برکتیں میری ذات ذریعہ بن جائیں مخلوق خدا تک خیریں پہنچانے کے لئے اس کے لئے کرتے رہا کریں اور اللہ سے مانگتے رہا کریں مجھے مجھے موسیقی